اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اللہمہ صلی علی محمد عبدک و رسولک صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہمہ صلی علی محمد کمات و حب و تفصالہ مومن دو صورتوں میں رہتا ہے خوف اور رجا المومن بینل خوف اور رجا یا خوف میں رہتا ہے یا امید میں رہتا ہے یا خوف میں رہتا ہے یا امید میں رہتا ہے کسی کوئی شکل نہیں ہے یا خوف یا امید تیسری کوئی صورت نہیں ہے خوف اتنا غالب آ گیا کہ ساری امیدیں اللہ سے ٹوٹ گئے میرے اللہ کہتا ہے میں لا تقنطو جن رحمت ہے تمہیں رحمت سے اتنا ہی مایوس ہو گئے اور میری رحمت پہ اتنا ہی بھروسہ کر لیا میری بخشش پہ ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ ہی مات کرے گا اور کوئی بات نہیں اللہ غفور الرحیم ہے مومن دو صورتوں میں رہتا ہے یا خوف اور پھر امید وہاں کہ خوف ایسا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فرماتے ہیں ایسا خوف کہ ساری دنیا کی بخشش کا اعلان ہو جائے اور ایک بندے کے بارے میں ہو کہ اس کی بخشش ممکن نہیں وہ شاید میں ہوں ایسا خوف اور امید ایسے کہ ساری امتی جتنی بھی ہیں ان میں سے اگر اعلان ہو کہ ہم کسی کو نہیں بخشیں گے اور ایک کو بخشیں گے وہ شاید میں ہوں امید ایسی اور خوف ایسا ہم نے ان دونوں کے درمیان رہنا ہے یہ جو خربوش کا بچہ ہے نا بہت عرصہ میں نے خربوش دیکھے یہ جب اپنے بل سے نکلتا ہے ایک دم نہیں دوڑتا یہ قدم تھونک ہونکے رکھتا ہے کہ گڑا نہ ہو میں گر جاؤں کوئی سراف نہ ہو اس میں گر جاؤں کوئی نقصان دے چیز نہ ایسی آرام سے چلے گا میں اس کو دیکھتا تھا تو میں نے کہا یہ خوف اور امید کے درمیان ہے ایسی آرام سے احتیاط سے چلتا ہے اور پھر اس کو کوئی بھی تکلیف دے چیز کا پتہ چل جائے واپس اپنے بل میں چلے جاتا ہے چھوٹا سا سفید سا ہوتا ہے اتنا سا ایسے جیسے کپاس روئی ہو بس صرف موں کے آگے تھوڑی سی مٹی لگی ہوتی ہے وہ لجانے کیوں لگی ہوتی ہے وہ احتیاط سے نکلتا ہے اور آکے ہیں یہ راستوں کو احتیاط سے پرکتا ہے اور پھر جب راستے دیکھ لیتا ہے پھر آنا جانا شروع کر دیتا ہے ہماری زندگی کے سفری غریبوں ہماری زندگی کے سفر ان دیکھے ہیں اس لئے فرمایے جو برزخ میں چلا گیا موت میں آ گیا دو خوفوں سے نکل گیا ایک موت کا خوف ختم ہو گیا موت آ گئی ایک یہ خوف آگے کیا ہوگا اس سے بھی نکل گیا دیکھ لیا جو ہونا تھا وہ ہو لیا جو موت میں آیا دو خوفوں سے نکل گیا پتہ نہیں کیا بنے گا موت آئے گی ساری عمر موت سے بچتے بچتے کھانا کھایا موت مرنا جاؤں سردی سے بچا مرنا جاؤں گرمی سے بچا مرنا جاؤں مرنے سے بچا مرنا جاؤں دوائی کھائی علاج کیا صحت مرنا جاؤں پھر مر گیا یہ خوف ختم ہو گیا اگلا خوف کیا یاگے ہوگا کیا عالم سنا ہے دیکھا نہیں وہ بھی دیکھنی ہے لیکن ہمارے اوپر یہ دو خوف ہیں ہمارے اوپر یہ دو خوف ہیں کیا بنے گا پتہ نہیں کس حالت میں موت آئے گی کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا کس حالت میں زندگی گزرے گی اور کس حالت میں اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا پتہ نہیں اس حالت میں یہ دو کیفیتیں ہماری زندگی پہ ہمیشہ رہنی چاہتا ہے جو ایک کیفیت میں رہے مسلسل خوف میں رہے وہ اللہ کا وہ پسندید آدمی نہیں ہے وہ بندہ نہیں ہے جو میرا رب چاہتا ہے اور ایک وہ ہو جو مسلسل امید پہ رہے اور امید کے نام پہ ہر نافرمانی ہر دو نمبری اور امید کے نام پہ ہر زندگی کا نظام چلاتا جائے وہ بھی میرے رب کا پسندیدہ بندہ نہیں یہ وظیفہ یہی امید ہوتا ہے یہ امید ہے اور جو نافرمانی پہ عذاب ہے کہ یہ کرو گا تو یہ ہوگا وہ وہی خوف ہے یہ وظیفہ یہی امید ہے کہ اسی امید پہ ہمیں زندگی گجرے گے ہمیشہ امید پہ رہیں اور اندر خوف بھی ہو ہم کلاس روم میں جب پڑھتے تھے امید اور خوف میں ہوتے تھے ہم ورک کر دی استاد کو دکھائے استاجینا اوپر کھڑے ہوتے تھے ٹیبل میں بیٹھے ہر کاپی کو دیکھتے تھے ایسی ٹک کا نشان کر رہے کر رہے اور ایک صفحے پہ آکے ان کی نظر جم گئی اب یہی خوف ہے کیا پتہ سوال غلط کیا جواب غلط استاد کے سامنے ہمیشہ امید اور خوف کی زندگی میں ہم رہتے تھے امید اور خوف امید اور خوف کبھی ایسا خوف دل میں آ جائے کہ آنسوں نکل آئے رب اس پہ بھی دیتا ہے اور کبھی ایسا شوق آ جائے امید آ جائے کہ آنسوں نکل جائے رب اس پہ بھی دیتا ہے بڑا کریم ہے دو آنسوں ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں ایک آنکھوں کے آنسوں ایک جسم کے آنسوں اب آنکھوں کے آنسوں تو سمجھ آتی ہے جسم کے آنسوں سمجھ نہیں آلی یہ کیا بات ہے جسم کے آنسوں وہ پسینہ ہے پسینہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے تھے تو ایک سخص کو دیکھا وہ اپنے پسینہ صاف کر رہا نہیں اس کے جسم سے پسینہ گر رہا گرمی کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھ رہا تو اس کے جسم سے پسینہ تو آپ نے فرمایا اس پسینے کی قدر کرنا جو پسینہ اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت میں گرتا ہے قیامت کے دن شہید کے خون اور اس پسینے کو تولا جائے سہید کے خون کے قطرے اور اس پسینے کے قطرے تلیں گے اس پسینے کو ایسے نہ سمجھنا دو پسینوں کی دو قطروں کی ہمارے ہاں قدردانی ہو یہ ساری امید ہے دو قطروں کی قدردانی ہو ایک جسم کے قطرے ایک آنکھوں کے قطرے جسم کے قطرے کیا ہیں وہ پسینہ ہے سخت گرمی میں مشکت نماز کے لیے تسبیح کے لیے تسبیح خانی کے لیے کسی مسلمان کی یا کسی غیر مسلم کی خدمت کے لیے کسی کے کام کے لیے نکلے نکلے اور وہ کام ہوا یا نہ ہوا آپ کو اس پہ ایک قطرہ پسینہ آگیا پشانی پہ تھوڑا سا پسینہ آگیا جسم پہ آگیا اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے میرے اللہ کے ہاں اس کی بڑی طول ہے اور بہت قیمتی طول ہے خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو یہ پسینہ آیا ہے خوش قسمت ہے جس کو یہ پسینہ آیا ہے وہ خوش قسمت ہے میں کہا جو کسی بندے کی کام کے لیے چلتا ہے ایک بندہ آیا اس نے کہ میرا کام ہے اس نے کہ میں ساتھ چلتا ہوں ساتھ چلتا ہے اس کا کام ہو نہ ہو اللہ پاک اس کو جہنم سے دس خندکیں اس کو دور کر دیتا ہے اور ایک خندک کی لمبائی زمین سے لے کر آسمان تک ہے صرف کسی کے لیے کام کے لیے چلا اس کا کام ہو گیا اس کا کام نہیں ہوا لیکن یہ خلوص دل سے سچے دل سے اس کے ساتھ چلا یہ قدموں کی عبادت ہے یہ ساری امید ہے جسم کے ہر ہر حصے کی عبادت ہے بخشش کا سامان ہے آخرت کا سامان ہے جسم کے ہر حصے کی عبادت ہے نظروں کی عبادت ہے وہ زمزم کا دیکھنا نظروں کی عبادت ہے اللہ والے کی زیارت کرنا نظروں کی عبادت ہے قرآن پاک کی زیارت نظروں کی عبادت ہے کیونکہ قرآن کو دیکھنا ثواب ہے والدین کو دیکھنا ثواب ہے مرشد کو یا کسی اللہ والے کو دیکھنا ثواب ہے گمبت خزرہ کو دیکھنا نظروں کی عبادت ثواب ہے کعبہ کو دیکھنا نظروں کی عبادت ثواب ہے یہ سارے ثواب ہیں جسم کے ہر حصے کو عبادت دیتے جائیں پانی دیتے جائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ اس کو ایک روشنی دے گا آنکھ کی روشنی کا ہمیں سمجھ آتی ہے ہاتھوں کی بھی روشنی ہوتی ہے اگر ہاتھوں کو روشنی نہ ملتی تو قیامت کے دن ہاتھ نہیں بولتے ہاتھ بولیں گے روایات میں آیا ہے کہ پورے جسم میں سب سے پہلے بائیں ران بولے گی پورا جسم کو اللہ بلوائے گا پھر زبان خاموش ہوگی آج زبان بول رہی سارا جسم خاموش ہے پھر زبان خاموش ہوگی سارا جسم بولے گا سارا جسم بولے گا اللہ باگ بلوائیں گے اور سب سے پہلے بائیں ران بولے گی اور اپنے زندگی کی ساری کارگزاری ریپورٹ پیش کرے گا بائیں ران بولے گی بائیں ران سب سے پہلے بائیران گولے اور زندگی کے ساری کارگوزاری پیش کر لے کہ میری زندگی کی یہ کارگوزاری ہے میری صبحیں یہ تھی میری شامیں یہ تھی میرے دن یہ تھے میری راتیں یہ تھی سب سے پہلے بائیران گولے ہم نے جسم کے ہر حصے کو عبادت پہ لگانا ہے اور خدمت پہ لگانا ہے ہر حصے کو عبادت اور خدمت پہ لگانا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جن پہ بہترین کام ہوا ہوتا ہے کڑھائی ہوتی ہے اور پورا گونز ہوتا ہے اور پورا اوپر سے نیچے لباس ہوتا ہے اس پہ کام ہوا ہوتا ہے موتی جڑے ہوئے ہوتے ہیں خوبصورت نظر آتا ہے اور کوئی حصہ اگر چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں عیب نظر آتا ہے اللہ کے پاس جب جائیں ہمارا جسم ایسے خوبصورت نظر آئے آنکھوں کی عبادت ہاتھوں کی عبادت قدموں کی عبادت حتی کہ جذبوں کی عبادت کسی ضرورت مند کو دیکھا اور وہ پریشان حال ہے یا اللہ اس کی ضرورت تو غیب سے پوری کرتا ہے بارے یہاں کارکن ہیں وہ ان کا دماغ پچھوٹ لگی میں جنر ہسپتال میں ان کی عیادت کرنے گیا میں بھار جب گیا نا تو جگہ جگہ مریض بیٹھے ہوئے تھے ان کے لوہ حقین بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے جی میں آیا کہ یا اللہ یا سب بیمار ہیں مریض ہیں تو ان سب کی ضرورتیں پوری کر دے اللہ ان کی مجبوریات دور کر دے اللہ ان کے مریضوں کو شفاہ دے دے اور ان سب کو سلامت اور آخریت کے ساتھ گھروں کا لوٹا دے آپ کا یہ جذبہ بس کسی نے نہیں سنا کسی نے نہیں سنا سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا سوائے رب کے اللہ کے ہاں اب آپ جذبوں کے جذبوں کے ولی بن گئے ہیں آپ کے جذبے ولایت کا مقام پا گئے ہیں کیوں آپ جذبوں سے مخلوق کی خیر سوچ رہے ہیں آپ جذبوں سے مخلوق کا بھلا سوچ رہے ہیں آپ جذبوں سے مخلوق کے لیے آفیت سوچ رہے ہیں دیکھو مجھے بات سنو کینا جذبہ ہی تو ہے حسد جذبہ ہی تو ہے انتقام جذبہ ہی تو ہے نفرت جذبہ ہی تو ہے انہیں کہے نفرت کرتا ہے انہیں کہا دیکھاؤ نفرت کیا ہے لاٹھی کا نام ہے کوئی نفرت کسی تلوار کا نام ہے نفرت کسی جوتے اینٹ اور پتھر کا نام تو نہیں ہے نفرت ایک جذبے کا نام ہے جو دل میں ہوتی ہے انتقام ایک جذبے کا نام ہے جو دل میں ہوتا ہے کینا بغز حسد ایک جذبے کا نام ہے جو دل میں ہوتا ہے جس طرح یہ جذبے دل میں آئیں تو دل ایک وقت آتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے تاریخ ہو جاتا ہے اسی طرح امت اور انسانیت کی محبت کا جذبہ صرف دل میں آ جائے صرف جذبہ صرف جذبہ میرے اللہ کے ہاں اس جذبے کی بہت زیادہ قیمت ہے ایک محدث کہتے ہیں انہیں چار لاکھ حدیثیں جمع کی امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چار لاکھ حدیثیں جمع کی پھر ان چار لاکھ حدیثوں کو چار حدیثوں میں چنا ان میں سے چار حدیثیں چنی اور وہ چار حدیثیں وہی ہیں کہ اگر کوئی بندہ کوئی بندہ وہی سو تو نہیں رہے میرے سامنے نہ سوئیے گا باقی دائمہ کوئی حد نہیں اگر کوئی بندہ ان چار حدیثوں پہ عمل کر لے چار حدیثوں پہ عمل کر لے ایسے ہے کہ اس نے چار لاکھ حدیثوں پہ عمل کیا اور میں پہلی حدیث کیا ہے اِنَّمَ الْاَمَالُ بِنْنِيَا نیت جذبات میں دوسری حدیث ہے جو اپنی لیے پسند کرتا اور دوسروں کے لیے پسند کرتا اور تیسری حدیث ہے کہ مشکوکات سے بچنا اور چوتھی حدیث کیا ہے کوئی بتا ہے مجھے چوتھی حدیث ہے میں آپ سے سنو تو میں نے پہلی بھی ایک دوہ بتائیوں نہیں سبق تو دوراتے رہے میں ایک جگہ ایک تقریر کرنے گیا تو ایک صاحب میں نے ان کا انوکھا اندازے کا وہ آدھی بات کر کے پھر آدھی مجھ میں سے پوچھتے تھے کسی بندے کو انہوں نے سوکھا بیٹھ نہیں نہیں دی سوکھ کا ساس لے نہیں نہیں دیا ہر مجھ میں سے پوچھتے تھے ہاں میں بتاؤ یہ نیت ایک جذبہ ہے چار لاکھ حدیثیں چار لاکھ حدیثیں یہ جو ہمارے خط میں بخاری ہوتے ہیں اس میں کون سی حدیث پر کلماتان ہیں کس حدیث کے پر میں کہ ایسے کلمات جو زبان پہ تو ہلکی ہیں وزن میں بہت بھاری ہیں وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ واللہ اکبر ولا حول ہم نے اپنے جسم کے ہر حصے کو ولی بنانا ہے اس کو ولایت دینی ہے جب اللہ کے حضور جب جائیں تو وہ کہیں چلو زبان تو ٹھیک تھی آنکھیں اس کی جو ہے اس قابل تین کو جہنم میں بھیج دیں انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ولایت کا درجہ رکھتی ہے انہوں نے کہا ہاتھ وہ بھی ولی ہے انہوں نے کہا چلو اندر جذبہ انہوں نے کہا جذبہ بھی ولایت اور پاکیج کی رکھتا ہے یہ ہر وقت انسانیت کے لئے خیر ہی سوچتا رہا اپنے جذبوں پہ عام طور پہ ہماری نظر نہیں ہوتی بعض وقت نا عمل پہ نظر ہوتی ہے جذبوں پہ یہ نیت جذبہ تو ہے یہ حسد جذبہ تو ہے یہ کینہ جذبہ تو ہے یہ بغض جذبہ تو ہے یہ نفرت جذبہ تو ہے ایسے ہے کسی سے انتقام لینے کا جذبہ جذبہ تو ہے ہم عام طور پہ جذبوں پہ نظر نہیں رکھتے اور جذبوں کا خوٹ دل میں لیے لیے پھر رہے ہوتے ہیں خوٹ لیے لیے پھر رہے ہوتے ہیں اور میں یہ بتائیں ساٹھ سال زندگی مسلمان نے گزاری ستر سال اسی سال سو سال اور وہی زندگی غیر مسلم نے گزاری اس کو ساری عمر کے لیے جنت اس کو ساری عمر کے لیے جہنم یہ کیا بات ہے تو جواب دیا مسلمان نے نیت کی تھی اس کا جذبہ تھا مسلمان نے نیت کی تھی اس کا جذبہ تھا میری عمر قیامت تک بھی ہوگی تو میں چوکٹ مصطفیٰ کی غلامی میں گزار کروں انشاءاللہ اور جو مسلمان نہیں تھا اس کی بھی نیت اور جذبہ تھا کہ اگر میری عمر قیامت تک ہوگی تو میں اپنے اس کفر پہ گزاروں گا اللہ نے اس جذبے کی بنیاد پہ فیصلہ کیا اس کو خالدینہ فیہا اس کو ہمیشہ کے لیے جنت دے دی اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم دے دی تو سوچیں تو صحیح ایک چھوٹے سے جذبے کا ہماری زندگی پہ بھی اثر پڑ رہا موت پہ بھی اور موت کے بعد بھی اثر پڑ رہا آپ ایک کام کریں آپ کسی دوست کو نا کسی دوست کے بارے میں بدگمانی شروع کر دیں سوچنا شروع کر دیں اس کے لیے نفرت کا جذبہ لینا شروع کر دیں آپ سوچ نہیں سکتے آپ اس کو کوئی موبائل نہ کریں آپ اس کو کوئی میسج نہ کریں آپ اس کو کچھ نہ کہیں اس کے دل میں وہیں ملال آنا شروع ہو جائے گا وہ ایک ہزار میل دور ہے یا ایک کروڑ میل دور ہے لکھنے دل کا دل سے اثر دل کے دل سے رہ ہوتی ہے جسموں کا اثر ہوتا ہے جسموں کا اثر ہوتا ہے کہنے لگے کہنے لگے کچھ پردیشی تھے ایک بستی سے دوسری بستی میں گئے تو انہوں نے کہا ہم وہاں جا کے کپڑے دھوئیں گے ہمارے کپڑے میلے ہو گئے اور وہاں مخلوق کو اللہ کا نام سکھانے کا جذبہ دب گیا کپڑے دھونے کا جذبہ اوپر آ گیا حالانکہ نکلے تو تھے اس سفر میں کہ مخلوق کو اللہ کا نام سکھائیں گے اور اللہ کا نام یاد کرائیں گے لیکن خیال آیا کہ کپڑے میلے ہیں سنے وہاں پانی ہے وہاں جا کے کپڑے دھوئیں گے سفر کرتے 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 جب اس بستی کے قریب پہنچے تو اس بستی کے بچے کھڑے تھے دور سے کہنے لگے دھوئی آگئے دھوئی آگئے دھوئی آگئے ان کے جذبوں کا اثر ان کے دلوں پہ پڑھتا ہے کہ جذبوں کا اثر مومن جنہی آگئے دھوئی آگئے دھوئی آگئے دھوئے دھوئی آگئے دھوئے 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 دھو سارے عالم پر پڑھ رہا ہوں افریقہ میں افریقہ میں بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں بیس بیس تیس تیس آدمی اس کی لپیٹ میں میں نے ایک دفعہ حویلی میں بہڑ کا درخت ہے میں نے ایک بندے کو بلایا دوسرے کو بلایا میں نے بیٹے کے چھوٹے کو بلایا چار بندوں نے اس کو یوں ہاتھ ڈالا یعنی ساڑھے تین بندے ایک بچہ ساڑھے تین بندوں کے کی لپیٹ میں اس کا تنہ ہے موٹا تنہ ہے پرانا بہڑ کا درخت افریقہ میں اتنے بڑے بڑے درخت ہیں کہ تیس تیس بندے اس کی لپیٹ میں ہاتھ ایک دوسرے کا پکڑیں تو پھر جا کے اس کی لپیٹ پوری ہوتی ہے اتنا موٹا تنہ ہے اور جب اس کو گرانا ہوتا ہے افریقہ کے یہ ان پرانے قبائل کی بات کرتا ہوں جہاں اب بھی جدید دنیا نہیں پہنچی وہ روزانہ صرف آ کے اتنا کرتے ہیں اس درخت کے اردگرد بیٹھ کے اس درخت کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں بس ان کا جذبہ بدلتا ہے گالیاں دیتے ہیں برا بلا کہتے ہیں اس کے گلے کرتے ہیں درخت کے اردگرد بیٹھتے ہیں روزانہ آ کے پھر چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں چلے جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد درخت خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے مرجحانہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے پھر خوشک ہو جاتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ گر جاتا ہے پھر اس کی لکڑی بھی جلاتے ہیں پھر اس کو کام بھی بلا آج تو سائنس بھی کہتی ہے کہ ہر چیز زندہ ہے درخت زندہ ہے آج سائنس بھی کہتی ہے کہ درختوں کے اوپر ہمارے بولوں اور موسیقی کا اور لفظوں کا اور کہکوں کا اور رونے کا بھی اثر ہوتا ہے ہمارے جذبوں اور ہماری نیتوں کا ہمارے بولوں کا اثر درختوں میں یہ پڑتا ہے درختوں میں یہ پڑتا ہے ہماری زندگی میں کیسے نہ پڑے گا مجھے باس وقت کوئی بندے کہتے ہیں کہ اتنا وظیفہ پڑھ لیا کوئی کام نہیں بنا دولت نہیں ملی آج بھی ایک جمعان بیٹھا تھا میرے پاس رو رہا تھا بیٹھا کہے جی میں نے بعض وقت نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں کہ میں آپ کے پاس گیا اور یہ تسبیح پڑھی یہ وظیفہ پڑھا اور تسبیح خانے میں آیا مجھے کچھ دولت مال کچھ چیزیں نہیں ملی میں کہتا ہوں اللہ جللہ شانہو کا نام اتنا مہنگا اور قیمتی ہے اگر میرے آپ کے دل پہ زبان پہ یہ آ گیا اس سے بڑی کائنات کی دولت نہیں ہے اور اللہ کا نام جس کو میں اکثر عرص کیا کرتا ہوں بعض وقت وہ ناراض ہو کر ناراض ہو کر لکمے نہیں چھینتا سجدے چھین لیتا ہے لکمے یعنی دولت نہیں چھینتا مال نہیں چھینتا اسباب نہیں چھینتا اقتدار نہیں چھینتا بڑے برینڈ اور بڑی گاڑیاں اور بڑی سواریاں یہ چیزیں نہیں چھینتا اپنے نام چھین لیتا ہے اور اپنے نام کی لذت چھین لیتا ہے اور اپنے نام کا شوق چھین لیتا ہے اور اپنے نام کی محبتیں چھین لیتا ہے ہم کیسے نادان ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اس سے بہلے اللہ کا نام لیتے ہی نہیں تھے اور اگر اللہ نے کوئی ذریعہ بنایا ہے اپنے نام لینے کا اس کو کائنات سمجھیں اور اتنی بڑی کائنات سمجھیں کہ شکر ہے مولا تیرا نام میری زبان پہ آ گیا اور اسے آخری دم تک جاری اور ساری رکھنا یہ نام میری زندگی میں زندہ اور تابندہ رہے اور ایسا نہ ہو یہ نام مجھ سے چھن نہ جائے اور مجھ سے سلب نہ ہو جائے ہماری جذبے ہماری جذبے ہماری زندگی پہ اصل ڈال رہے ہم کن جذبوں کو دلوں میں لیے لیے اپنی زندگی گزار رہے کن جذبوں کو لیے لیے زندگی گزار رہے تسبیح خانہ بھی ایک جذبہ دے رہا ہے انسانیت کے نفع اور فائدے کا انسانیت کے خیر کا ایک جذبہ دے رہا ہے یہ کھالو یہ فائدہ ہوگا یہ پڑھو یہ فائدہ ہوگا یہ لفظ ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا تسبیح خانہ بھی ایک جذبہ دے رہا ہے اور جذبہ بانٹ رہا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے دلوں میں یہ جذبہ تھا کہ یہ فلان گروہ کا ہے یہ فلان گروپ کا بندہ ہے یہ فلان پارٹی کا یہ فلان فرقے کا یہ فلان علاقے کا اب ہمارے دلوں میں یہ ہے نہیں ایک انسانی بھائی ہے ایک ایمانی بھائی ہے سارے کے سارے نون مسلم غیر مسلم یہ سارے ہمارے انسانی بھائی ہیں اور سارے مسلمان ایمانی بھائی ہیں وہ بھی بھائی ہیں اور یہ بھی بھائی ہیں وہ بھی بھائی ہیں ایک صاحب نا بہت زیادہ نفرت کی باتیں کر رہے تھے مجھے یاد تھا میں نے کہا ویزا لینے کے لیے وہاں کی شہریت لینے کے لیے تُو نے وہاں شادی نہیں کی تھی کی تھی میں نے کہا وہ تو تُو نے کر لی تھی اور آج تیرے پاس اتنی نفرت ہے ہمارے جذبے پاکیزہ ہوں اور اس سے جو دولت ملتی ہے جو رزق ملتا ہے جو صحت ملتی ہے اور جو اللہ پاک جللہ شانو کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ان جذبوں پہ اللہ کا فضل اور کرم نصیب ہوتا ہے ان جذبوں پہ جب جذبے پاکیزہ ہوں ہر لمحہ اپنے لیے کیوں کیوں ہو آج ساری دنیا کے لیے کیوں کیوں ہے یہ اس نے کیوں کہا یہ اس نے کیوں لکھا یہ اس نے کیوں بولا یہ اس نے کیوں ساری دنیا کے لیے کیوں کیوں ہے میرے اپنے دل سے کیوں کیوں نکلے فلان لب فلان جگہ میں نے ایسا کیوں سوچا تھا وہ تو میری سوچ اچھی نہیں تھی میں نے ایسا کیوں بولا تھا وہ تو اچھا نہیں تھا کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو اگر پہلے کی تول بھول گیا تو بعد میں بھی تولو بعد میں تول کا کفارہ استغفار اور معافی بھی ہے بعد میں تولو بعد میں تولو محرم کے ساتھ ازدواجی زندگی کے لمحات میں ہے اور وہاں کسی غیر محرم کا تصور کر لیا اگر کسی حکومت اسلامی کسی خلافت کی ہے اور خلیفہ وقت کو پتہ چلا تو اس کو وہ کوڑے مارے جو زانی کو مارے جاتے ہیں صرف جذبہ بدلہ ہے اللہ کو اٹھو صرف جذبہ بدلہ ہے محرم ہے محرم بیوی ازدواجی زندگی کے لمحات ہیں لیکن تصور غیر محرم کا آ گیا اور اسی تصور میں وہ لمحات گزر گئے تو وہیں ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہ قاضی کے لیے یا خلیفہ وقت کے لیے اگر اس کو پتہ چل جائیں حکم ہے کہ اب یہ اس قابل ہے کہ اس کو وہ کوڑے مارے جائیں جو اس کو مارے جاتے ہیں جس کو ہمزانی کہتے ہیں جذبہ ہی تو بدلہ ہے ہمارے جذبے سے فیصلے ہوتے ہیں بوتل میں مشروب ہے لیکن جذبہ شراب کا ہے اور اسی جذبے سے اس کو پی رہا تو خلیفہ وقت کو پتہ چلا تو پتہ کہ اس کو وہ کوڑے مارے جائیں کہ جو شرابی کو مارے جاتے ہیں یہ جو شاہین ہے نا میں نے سہراؤں میں دیکھے شکار کلنے والے اب تو اس کے ساتھ ایک سم باندھ دیتے ہیں گم نہیں ہوتا سم ہوتی ایک خاص گم نہیں ہوتا اس کا مزاج ہے شاہین کا اور شکاری کتے کا اس کا مزاج میں چیرنا پھڑنا نوچنا کھانا کھانا ٹریننگ ایسی دی جاتی ہے مراحل سے ایسے گزارا جاتا ہے اور ان کو بار 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 تصویر کھانے کا محول دیا جاتا ہے بار 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 کہ ان کا جذبہ بدل جاتا ہے اور ان کے جذبے میں ایک چیز آتی ہے وہ ہے حکم ان کے جذبے میں ایک چیز آتی ہے وہ ہے حکم حکم ان کے جذبے میں آتی ایک چیز کہ اب حکم کو ماننا ہے طبیعت کو توڑنا ہے دوسرے لفظوں میں شریعت کو نہیں توڑنا طبیعت کو توڑنا ہے خربوش کا شکار کھیلتے ہیں تیتر کا شکار کھیلتے ہیں تیتر کو بہت اڑاتے ہیں ساتھ کتہ ہوتا ہے تیتر کا مزاج ہے آخر تیتر تھک جاتا ہے جب تھک جاتا ہے یہ کتہ جا کے اس کے اوپر یوں ہاتھ کر کے بیٹھ جاتے اس کو پکڑ دیتا ہے خود داندھ نہیں مارتا حالانکہ تو اس کو چیرنے پھڑنے والا ہے اور اسی طرح شاہین اس کو اڑاتا ہے اس کو اڑاتا ہے یا اس کو پنجوں میں پکڑ کے لا کے مالک کو دے دیتا ہے وہ اس کو چھوری پھیر کے زبا کرتا ہے مجھے میں ایک جگہ پڑھا تھا بڑی عجیب بات اچھی لگی مائر کے شاہین کو جب سدھایا جاتا ہے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کو اڑایا جاتا ہے کبوتر فاختہ پیتر چڑھیا وہ اڑائی جاتی ہے یا جا رہی ہے اس کو اس کا استاد حکم دیتا ہے اس کو پکڑ کے لیا وہ جب جاتا ہے کیونکہ شکار اس کی فطرت میں ہے ہے بھئی بتاؤ ہن صحیح بات ہے شکار اس کی نہیں شکار اس کی وہ یہی کچھ کرتے تھے وہ جو صاحب تھے نا منجین کے پاس گیا تھا وہ یہی کچھ کرتے تھے شکار اس کی فطرت میں ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد بندوں کو جگاتے رہتے ہیں میں کہہ بھئی وہ ٹھیک کرتا تھا تو شکار اس کی فطرت میں ہے واقعی کئی سونے والے جا گئے ہیں میرے سامنے کوئی کلندر ایسے ہیں سو رہے ہیں کٹک کہاں ملوالی چلے ہیں یہاں سو رہے ہیں بچارے بس وقت ضائع کرنے آئے ہیں تو شکار ان کی فطرت میں ہے ان کی فطرت میں ہے اچھا اس کو اچھا رہا ہوتا ہے اس کا جو محاوت کہوں استاد کہوں اس کو واپس بلاتا ہے آجا ہم نے شکار نہیں کھیلنا اس کو نہیں پکڑنا اس کی فطرت میں ہے وہ تو پکڑے نوچے کھائیں اگر تو آجائے واپس سمجھ لیں یہ کامیاب ہو گیا یہ اس قابل ہے کہ اس سے شکار لیا جائے اور وہ واپس نہیں آیا اور اپنے شکار پہ جا کے چھپتا اور پکڑ کے لے آیا میں یہ اس قابل نہیں آبی اس کی تربیت ہونی ہے یہی سب کچھ ہمارے میں ہے اللہ نے نفس اور نفس کی خواہشات ہمارے ساتھ لگا دی ہیں ساری تمنائیں ساری لذتیں لگا دی ہیں ایک طرف لذت ہے ایک طرف حکم ہے ایک طرف طبیعت ہے ایک طرف شریعت ہے اب یہی جا کے اللہ کہتے ہیں آجا واپس واپس آ گیا وزا اللہ کہتے ہیں اسی کا نام ولایت کہہ رہے ہیں پہلا قدم نفس پہ دوسرا قدم جنت پہ نفس سے مراد چاہتے ہیں خواہشیں طبیعتیں ہم اپنے جذبے کو ہر پل پڑھتے رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں فقیری کے ویلائت تمنگری کے مالداری کے اروج کے کمال کے اس سب فیصلے ہمیشہ جو ہوئے ہیں یہ جذبوں پہ ہوئے ہیں جذبوں پہ ہوئے ہیں ہمارے جذبے کیسے ہیں اور ہم کن جذبوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہم کن جذبوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہمارے جذبے کیسے ہیں ہمارے جذبوں میں فیصلے ہوں گے فیصلے ہوں گے مجھے ایک ساتھ تقریباً بیس سال کے بعد ملے انیس سال کے بعد یا بیس سال کے بعد میں ان کے ساتھ بہت سارا وقت گزارا مجھے ان کی ایک بات یاد ہے وہ تو بھول گئے بات کر کے مجھے یاد ہے بات مجھے چبھی تھی اس لئے یاد ہے پھول کی خوشبو بھول جاتی ہے کانٹے کی چوبن نہیں بھولتی کہہ میں یہاں آیا تھا مجھے ہی کانٹا لگاتا حالانکہ پھول بھی بہت سارے تھے کانٹے کی چوبن نہیں بھولتی مجھ سے کہنے لگے میری کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کی جیب سے نکلوا اور اگر میں اپنی جیب سے کچھ خرچ کر بھی جاؤں تو پھر جب تک دوسری کی جیب سے اس سے زیادہ کہیں نکلوا نہ لو مجھے چین نہیں آتا یہ انہوں نے ہستے ہستے بعد کہی یہ ایک جذبہ ہے میں نے بیس سال کے بعد اس جذبہ کا اس جذبہ کا جو ریزلٹ دیکھا مجھے کہنے لگے مجھے کہنے لگے اصل میں وہ ہاتھ انہوں نے میرے ساتھ بھی کر لیا تھا وہ ایک مسجد بن رہی تھی اس کا کوئی لکڑی کا کام تھا تو بڑی بڑی لکڑی کے ٹیمبر لینے تھے تو مجھ سے کہہ لگے کہ میں فلاں جگہ لکڑی لینی ہے اپنی مرضی سے ہم نے چھروانا تھا آرے سے تو اس کی کام کروانا تھا یہ بات ہے انیس سو نینانوے کی اٹھانوے نینانوے نائٹی نائٹ کی بیس سال تو ہو گئے تقریبے تو مجھ سے پیسے لیے اور اس کے بعد پتہ چلا کہ چیز روپے کی تھی انہوں نے مجھ سے پانچ تپے لے لیے جب میں نے ان سے آرز کیا میں نے کہا کہ حساب تو آپ نے بھول گئے ہیں کہ نہیں میں نے ٹھیک بنائے بلکہ آپ نے تو میرے انیس ہزار ابھی دینے ہیں تو میں نے ایک صاحب کو کہا میں نے کہا انیس ہزار اس کو دے آنے اور انیس ہزار دے گئے میں نے اندوضو کیا اور نفل پڑے مجھے یاد ہے میں نے کہا مولا کہ اس نے تیرا گھر بنا رہا تھا تیرے گھر کے ساتھ زیادتی کی ہے ٹھیک ہے تو جان تیرا بندہ جانے ہیں بس میں نے تو اس کو چھوڑ دیا تو جان تیرا بندہ جانے ہیں وہ کوئی ایسی کوئی قضا کی لگی بات ہے مجھ سے ابھی ابھی یہ پچھلے مہینے کی بات ہے مجھ سے کہنے لگے مجھے کیج سے نہیں نکالتے یہ الفاظ ہیں مجھے کیج سے نکالیں یہ کیا ہوا میں نے کہا جہاں ہار ڈالتا ہوں پورے چالیس لاکھ کا نقصان ہوتا ہے جہاں ہار ڈالتا ہوں پورے چالیس لاکھ کا نقصان ہوتا ہے میں نے کہا چار کو دس سے ضربیں کتنے بنیں گے میں نے کہا چار لاکھ کا اوپر نیچے ہوا تھا اسی وقت مجھے یاد ہے چار لاکھ اوپر نیچے ہوا تھا کوئی ستانوے اٹھانوے ہزار کی لکڑی آئی تھی اور بہت آئی تھی بہت آئی تھی پورا ٹرک بھرا ہوا تھا اور مجھ سے کہنے لگے کہ پانچ لاکھ اور اتنے ہزار کی ہے میں نے کہا کیسے ہو سکتی ہے میں نے تو ادا کر دی اور اب صورتحال ہے کہتے ہیں میں نے بکریوں کا کام کیا بکریوں میں بیماری مرگیوں کا کام کیا مرگیوں میں بیماری بیرون ملک جا کے کام کیا وہاں گھاٹا زندگی کے ہر نظام میں نقصان ہی نقصان ہے اور پھر کہنے لگے جب سے آپ نے مجھے چھوڑا ہے نا مجھے گناہ اور بیماریوں نے لپیٹ میں لے لیے وہ کس صحابی نے بددعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو فتنے میں اس کی عمر بڑی کر دے ایک اس کو فقر اس کا بڑھا دے دوسرا تیسرا اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے کس طبعہ انواقی تھی ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے اس کا جذبہ یہی تھا اس جذبے کا انجام یہ ہے کہ بیس سال کے بعد میں نے اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور میں نے اس کو جی بھر کے کھلایا پلایا حدیعہ دیئے میں نے کہا مولا میں نے پتریوں پر معاملہ چھوڑا تھا میں نے اس کے ساتھ تو معاملہ وہی کرنا ہے جو پہلے کیا تھا اچھے سے اچھا لیکن اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ اللہ نے کیا کیا ہر چیز ختم ہو گئی ہر چیز لٹ گئی تو وہ خلی ہو گیا میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ ان کو بتا انہوں نے جانا ہے ٹرین پر اس نے مجھے بتایا آ کے کہ جب ہم اسٹیشن پر گئے وہ دو افراد تھے مجھ سے کہنے لگے کرایا ان سے لینا میں نہ دوں میں چپ کر کے پشاپ کرنے کے بہانی جاؤں گا لاہور اسٹیشن پر اور کچھ سستی سی گاڑی پر ایکانومی میں کرانا بس کوئی بات نہیں گھنٹہ دو گھنٹوں پر نیچے پہنچا دے گی اب وہ کہیں کہ کرایا یہ دے یہ کہیں آخر یہ بندہ یوں گم ہو گیا اور اس نے کہا کہ جی کرایا جلدی کریں ٹکٹے لینی ہے کرایا اس سے دلوایا نیتوں کا اثر زندگی پہ ہے اور اللہ نسلوں کو کھوکلا کر دیتا ہے نسلوں کو کھوکلا کر ہر پل اپنے جذبے کو پڑھتے رہیں اگر ہمارا جذبہ انسانیت کے لیے خیرخواہی کا ہوا اللہ کے ہاں ہم دولت عزت صحت خوشیاں خوشحالیاں بڑھاتے چلے جائیں گے ایک جذبہ یہ ہے کہ میں نے محرد کی ہے میں نے محرد کی ہے تجھے کیوں دوں یہ دیری تو میں نے لکھی ہے تو میری دیری دیکھ کے دیری ہاں کیوں لکھتا ہے ایک جذبہ یہ ہے ایک جذبہ یہ ہے نہیں آہ میری ذات سے تجھے نفع پہنچتا ہے یہ لے میں تجھے نفع دیتا ہوں اور پھر نفع دینے کے بعد اس کو یوں بھی نہیں دیکھنا کہ میں نے تجھ پہ آسان کیا آپ مجھ پہ شکریہ دا کر نہیں نیکی کر اور بھول جا ایک جذبہ یہ ہے کہ میں نے محنت کی ہے میں نے ایک بندے سے ایک وظیفہ پوچھا میں نے کہاں کیا پڑھتے ہیں میں نے محنت کی ہے میں تجھے دے دوں میں نہیں دیتا قدرت کا نظام دو ہزار چھے میں اب کری نکلا اور رب کی کریمی میں اسی اسی اتوار کے دن کچھ دوستوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا جو اب کری کے ابتدائی ایک دوست کو فون کیا کہنے گی میں اپنی فیملی کو لے کے اسلام آباد گیا ہوا تھا میں کلر کہار کی پہاڑیوں سے نیچے اتر رہا ہوں میں نے کہا جو میرے ساتھ بیٹھو کچھ چائے پیئے پھر میں نے ان دوستوں کو کباب کھلائے کھانے کھلائے چائے پھلائے ایسی بلا لیا میرے جی میں آیا کہ ان پرانوں کو بلا لیا ان کی مہربانی سارے کام چھوڑ کے آگئے بڑے خوش ہوئے میرے ساتھ کہنے لگی تھی آپ کے ساتھ تصویریں بھی بنانی گیا بڑھ سا ہوگا یار تھے پرانے کوئی ستانوے سے ساتھ کوئی چھانوے سے ساتھ کوئی اٹھانوے سے ساتھ دوہزار چھے میں عبقری نکلا جون میں شانِ کریمی کے اللہ نے عبقری کو عزت اور وقار اور سر بلندی عطا دی اور اللہ نے اس کو کہاں پہنچا دی اردو رسائل اخبارات اور ڈائجسٹ میں آج تک اتنی تعداد میں کوئی رسالہ نہیں پہنچا یہ میں نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہے ہیں جو اس دنیا کو چھاپتے چھپاتے ہیں نہیں چھپا آج تک اکسام میرے پاس آئے ملقات کر کے کتنی دیر سے ٹوکن لیا کتنی مشکل سے ٹوکن لیا کیسے کیا میرے پاس آئے میں انہیں پہچان لیا جنہوں نے مجھے کہا تھا میں اپنی محنب تجھے دے دوں بڑی منت سے میں نے حاصل کیا ان کے پاس کانخص لکھا ہوا تھے جی فلان اب کری میں یہ وظیفہ آیا آپ نے فلان درس میں یہ وظیفہ پڑھا ان کی اجازت چاہیے میں کہ جی اجازت ہے اجازت ہے جب وہ جانے لگے میں نے کہا اگر میں بھی کہوں کہ میں اپنی ساری منت تجھے دے دوں میں آج تو اجازت نہ دیتا لگے سمجھا نہیں میں نے کہا آپ کی میری ملاقات ہوئی تھی فلان جگہ یاد اور آپ نے ایک وظیفہ بتایا تو اور میں نے اس کو کہا وہ کیسے وظیفہ ہے تو آپ نے یہ لفظ کہا میں نے کہا فرق اتنا ہوا کہ اللہ نے مجھے یہ جذبہ دے لیا میں اپنی جذبے کے بارے میں کوئی مخلص تم مرنے سے پہلے کہہ نہیں سکتا اپنے آپ کو یہ جذبہ دے دیا کہ میں نے انسانیت کو جو میرے پاس تھا وہ بانٹنا شروع کر دیا تیرے پاس ایک ہی تھا تو نے اس کو دبا کے رکھا ایک ہی تھا میں اس دن میں گیا حویلی میں نا مرگی نے بچے نکالے ہوئے میں نے کہا اس کو حویلی کے جو ہمارے استاجی ہیں استاجی کو کہا میں نے کہا استاجی وہ ٹوکرے کے نیچے بچے مرگی تھی میں نے دیکھا میں نے کہا ایک بچہ ہی نہیں ہے اس نے جو اٹھایا سارے پروں کے اندر چھپے ہوئے تھے اور وہ بچہ ایک ہی نہیں ہے اور تُو نے اب تک اپنے پروں کے نیچے سب چھپایا اور ہمارے پروں میں جو کچھ تھا وہ انسانیت کو بانٹنے کی کوشش کی دعویٰ تو نہیں کر سکتے کوشش کی کہ مخلوق کو نفع ملے اور آج تُو کتنے سالوں کے بعد مجھے کہتا ہے کہ اس چیز کی بھی اجازت دے دیں اس کی بھی اجازت دے دیں اس کی بھی اجازت دیں یاد رکھئے گا نفع دینے کا جذبہ جس کو بھی ہوگا اللہ اس کو بڑھائے گا پھلائے گا پھلائے گا اللہ اس کو تقدیروں میں عزتوں میں برکتوں میں آگے بڑھائے گا آگے بڑھائے یہ اس کا نظام ہے اس کا نظام ہے جس کے مزاج میں ہوگا کہ میں انسانیت کو نفع دیتا ہوں اور انسانیت کے لیے نفع مند منجاؤں اللہ اس کی نسلوں میں برکتیں دے گا اللہ اس کی نسلوں میں خیریں دے گا یہ اس کی شانِ کریمی ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ ہسپتال میں گئے جیسے میں نے عرض کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے ہسپتال والوں کے لیے صرف خیرخواہی کا جذبہ ہو ہسپتال والوں کے لیے صرف خیرخواہی کا جذبہ ہو ہسپتال والوں کے لئے صرف خیرقاہی کا جذبہ یہ اللہ ان کی مسئبتیں ان کی پریشانیاں ان کے دکھ دور کر دے اللہ ان کی مسائل حل کر دے یہی جذبہ ہے یہ جو سلام کرتا وہ جا رہا ہے بندہ یہ اصل میں ایک جذبے کو پھیلاتا وہ جا رہا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو کوئی بجلی نہ ٹوٹے کوئی تار نہ ٹوٹے کوئی مسئبت نہ ٹوٹے کوئی مسئلہ نہ ہو ہمارے یہ تسبیخانے ہم بن رہا تھے اس کی چھت پڑھ رہی تھی اوپر سے ایک تار ٹوٹی موٹی تار ایک کم ٹوٹی کوئی ٹرک لگا کوئی چیز لگی یہ تسبیخانے کی چھت پڑھ رہی تھی میرے دو ساتھی یہ دونوں قریب بیٹھے ہیں یہ دونوں کھڑے ہوئے تھے ان کے درمیان میں آکے تار گری اور اتنی گری کہ کنکریٹ کی جو تھی نا گلی اس میں بھی نشان پڑھ گیا یعنی گلی میں نشان پڑھ گیا اس تار نے نشان چھوڑا اتنی اس میں بجلی تھی اور یہ میرے دوروں ساتھی کھڑے ہوئے تھے شانِ کریمی نے ان کی حفاظت فرمائی اللہ پاک نے فرمائے کہ یہ تسبیخانہ کسی جذبے کے تحت بن رہا اور یہ جذبہ پھیلائے گا اللہ کے فضل سے اور جس جذبے کا مقصد انسانیت کی خیر ہے یہ میرے ساتھی بلیوں کا لنگر لاتا ہے ہمارا جو کاغذ ہے نا کاغذ یہ رسالے میں چھپتا ہے اس کی بڑی بڑی ریلیں ہوتی ہیں اور آرے سے یہ کاغذ کٹتا ہے یہ لکڑی والا جیسے آرہ ہوتا ہے اس طرح ایک آرے سے کاغذ کٹتا ہے وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوا تھا سامنے اور آرہ آری کی وہ چھوڑی وہ جو کیا ہوتی بلیڈ وہ ٹوٹا اور اس کے سر پہ آیا اور وہ اتنا تیز ہوتا ہے وہ ہر چیز کو کٹ کے رکھ دیتا ہے اور وہ سر پہ آیا اور وہ چھوٹا سا پاؤں پہ نشان چھوڑ کے چلا گیا مجھے اس نے نشان دکھایا میں نے کہا جو تو بلیوں کو لنگر ڈالتا ہے ان کی دعاوں نے تجھے بچا دی آج مجھے میرے ساتھی نے ایک پوسٹ دکھائی ہے میں بڑا حیران ہوں وہ کیا تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے میری باتوں کا ایک مزید تقویت ملی حوالہ مل گیا ترکی کے کچھ لوگ ہیں گندم برف میں برف میں گندم پھیلا رہے ہیں ایسے پھینک رہے ہیں اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ سردی کے موسم میں آپ دانے وغیرہ ڈال دیا کرو تاکہ اللہ کی مخلوق کو میں نہیں کہتا کہ عمر کی نگری میں کوئی بے زبان بھی بوکھا مر جائے کہا آج بھی ترکی میں وہ عدا موجود ہے کہ جب برف ہو جاتی ہے ہر طرف اور بے زبانوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو ترکی کے لوگ برف کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں پھیلاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نگری میں کوئی بے زبان بوکھا نہ رہے کیوں فرمایا کہ دریائے دجلہ یا فراد کے کنارے کوئی خطہ بھی اگر پیاسا مر گیا تو فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ عمر تجھ سے پوچھ ہوگی یہ ایک جزمہ ہے بس جزمہ ہے جس جذبے کو لے کے ہم چل رہے ہیں اور اس جذبے پہ اللہ آنے والے حادثات پھر تاریں ٹوٹتی ہیں تاریں اور وہ تاریں جو محلوں کو سپلائیاں دے رہی ہیں اور جس تاروں کو لگنے سے انسان دورہ ہو جاتا ہے چل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے وہ تاریں سامنے زمینوں پہ نشان اور گڑھے کر دیتی ہیں لیکن اللہ حفاظت کا نظام دکھاتا ہے کہ میرے جذبوں کو سچا لے کے چلنا پھر ایسی سچی مددوں کے وعدے بھی دوں گا اور مددیں دکھاؤں گا بھی سیکھ ایسی سچی مددیں دکھاؤں گا ایسے سچے نظام کو میں تمہیں دکھاؤں گا فیصلہ تم کرو کہ تمہارا جذبہ کیا ہے ایسے سچے وعدے اور سچی دنیا میں تمہیں بتاؤں گا اور دکھاؤں گا ہمارے فیصلے کیا ہیں اس لئے فرمایا ایک وہ کھانا ہے جو بن مانگے مہمان نوازی کا کھانا ہے ایک وہ کھانا ہے جو ہوتل کا کھانا ہے اس کھانے اور اس کھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے جو مہمان نوازی کا کھانا جس میں اس کا جذبہ کھلانے کا ہے کچھ لینے کا نہیں ہے اس کھانے اور جس کھانے میں یہ ہو کہ اس کا اتنا بل بنے گا اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے حد سے زیادہ فرق ہے اور ایک وہ کھانا ہے کہ جا کے مسلط ہو جائیں اور ایک وہ کھانا ہو کہ کھانے والا کہے سبحان اللہ انہوں نے میرا کھانا کھا لیا ان کی مہربانی ہے اور ان کے کھانے کھانے سے مجھے برکت ہوگی اس میں جو فیصلے برکتوں اور خیروں کے ہوتے ہیں وہ کسی اور چیز پر نہیں ہوتے اور اب بڑا قریب ہے اللہ اندر کے جذبوں کو پڑھتا ہے تسبیخانہ یہ جذبہ بنا رہا تسبیخانہ اس جذبے کو اندر 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 پانی دے رہا اندر اندر پانی دے رہا کہ ہمیں انسانیت کے لیے سوچنا ہے اور انسانیت کا بھلا جانا ہے اور ہر پر اپنے جذبوں پر نظر رکھنی ہے کہیں میں جذبوں کے کھوٹ میں مبتلا نہ ہو جاؤ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے ایک بندہ ملوایا دو بھائی تھے فوت ہو گئے اللہ ان کے درجے بلند کرے والد صاحب اپنی تعلیم آگے بڑھانا چاہتے تھے اچانک دادہ رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے پھر تعلیم چھوڑ دی تعلیم چھوڑ دی بہت اس دور کی بھی بہت عالی ڈگری لی تھی لیکن تو سارا کو چھوڑ دی اور پھر اپنے تجارت میں کیونکہ میرے دادہ کی تجارت زیمدارہ بھی تھا باغات میں اور تجارت بھی تھی اس پہ لگ گیا مجھے وہ بندے دکھائے اور نصیحت کی وہ اور ایک بات بھی کہیں کہ ان کی بیویاں روٹ جاتی ہیں پھر ان کے جو ہے وہ سوسرال والے دونوں بہنیں تھیں پیسے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اتنار سا ہم نے ان کو روٹی کھلائی تھی تو اس کے پیسے دو لہٰذا وہ پیسے دے کے بیویوں کو لے آتے ہیں یہ اچھا ان کے بارے میں دکھا ہے میں ان کا نام نہیں لیتا وہ ہمیشہ تول میں نقصان دیتے تھے تول ان کو تول نے کہے کہ ایسا فن آتا تھا ہر تول میں آدھا کلو کلو ہر تول میں آدھا کلو کلو بہترین فن آتا تھا ان کو میں نے ان کی ان کا کاروبار دیکھا اور پھر میں میں بڑا ہو گیا اور وہ مر گئے دونوں بھائی بہت کالے کالے تھے بہت کالے تھے ان کی نسلیں بھی اب ایسی ہیں ایسی اللہ نے بتایا ان کا بیٹا اس دن میں جا رہا تھا میں ٹھہر گیا میں نے کہا تم فلان کا بیٹا ہے ہاں میں کہہ گا میں جانتا ہوں تیرا نام حکیم طارق نہیں بڑا مشہور ہو گیا میں نے کہا ہاں مشہور ہو گیا کہنے لگے سنائے تم ملتا نہیں ایسی مجھے ایسی کہہ رہا تا تمница راق سے بات کر رہا تا کہہ سنا تو ملتا ہی نہیں میں نے کہاں ایسی ہے کہلنے کہ سنا تو بڑا پراؤڈ ہے میں نے کہاں لوگ ایسے کہتے ہیں اچھا اس نے پہلے میں نے کہا اس کی آگ ختم ہو اندر کی تو میں اپنی بات کروں پہلے اپنی اوجڑی ساری صاف کرے اس نے دو چین ایسی بات بھی کہہ دی میں نے کہاں کیا حال ہے کاروبار کیسا ہے اس نے ساری اپنی آگ نکال دی مجھے کہنے لگا بھائی جان بڑا مندہ ہے اچھا میں نے کہاں اللہ تری برکت دے گا تو میں نے اس کا نام لیا نام نہیں لیا تو میں نے کہا آپ کے والد سام مجھے یاد ہیں آپ کا چچا بھی یاد ہے فلان جگہ دکانیں ہوتی تھیں آپ حضرات کی میں نے کہاں کیسے کوئی گاڑی کوئی پلارٹ بنائے کوئی دولت مرائے مجھے کہنے لگے کہنے لگے کہ بھائی جان کیسی بات کر رہے ہیں گھر کی روٹی پوری ہو جائے بڑی بات اس نے یہ بات کی نا میری آہے نکلی یہ پلارٹ گاڑی جان بجھ کے میں نے کہی آہاں نکلی کہ ججبوں کا زندگیوں پر کیا اثر ہے دول کا کھوٹ تھا اس بندے کے اندر دونوں بھائیوں کے اندر دول کا کھوٹ تھا نسلوں کے لیے فقر چھوڑ کے چلا گیا نسلوں کے لیے غریبی چھوڑ کے چلا گیا میرے پاس ایک صاحب آئے میں گھر میں بیٹھتا تھا وہاں آئے اس سے کہنے لگے آپ نے ایک مشروب کوئی سنا ہوگا ایک نکلہ تھا بڑی مشہوری ہوئی تھی اور کہا کہ میں اس کا آنر ہوں کراچی سے آیا ہوں مولک ہوں بس اس کے اندر وہ نہیں تھا جو تھا ہم نے بیان کیا اور پھر وہ ختم ہو گیا اور ایک دوست سلمان خان مجھے کہتے ہیں کہ میں فلان میں نام نہیں لیتا فلان ادارے کے ساتھ کام کر رہا ہوں ان کی ایک پروڈیکٹ ہے ان کی ایک چیز ہے وہ میں اس کو مارکیٹ میں اس کا تعرف کراتا ہوں اندر کچھ نہیں ہوتا پھر دو تین ماہ کے بعد اس کا نیا نام بدل کے پھر اسی کو پھر بیشتے ہیں کیونکہ پہلی چیز تو ختم ہو چکی تھی اور وہ ختم ہو گیا ہمارے جذبے عرشوں پر فیصلے کرواتے ہیں وہ چھوٹی سی دکان لیے بیٹھا ہوا تھا پہلے اس نے مجھے جی بھر کے لطاڑا جی بھر کے کر کے پھر میں نے اس کو حظیفہ بتایا میں نے کہا تو نے تو یہ میرے ساتھ کیا اب میں تجھے کیا دوں جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر میں کوئی اتنا بڑا حاتم تائی نہیں ہوں نہ میرے پاس کوئی اتنا بڑا حوصلہ اور صبر ہے لیکن کبھی کبھی حاتم تائی بن جاتا ہوں اتنا بڑا نہیں ہوں میں بلکل نہیں میں نے اس کو کہا ایک سو انتیس دفعہ صورت کوسر پڑھ لے میں نے اپنی تھیلی نکالی میں نے کہا یہ تھیلی میں سے اللہ تجھے وہ دے گا کبھی سوچا نہیں ہوگا ایک سو انتیس دفعہ صورت کوسر پڑھ لے اچھا کہنے لگا یہ تھیلی کہاں سے ملے گی میں نے کہا خود سی لے دس بیس روپے کے مل جاتی مرنہ میں پہنچوا دوں گا اور میں نے اس کو تھیلی پہنچوا ہی تھیلی ایک سو انتیس دفعہ صورت کوسر پڑھ پر پہ ایسے کہ گڑ گڑا کے بھیکاری بن کے محتاج بن کے سائل بن کے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھ اور اب تجھے دولت عزت برکت صحت خوشیاں خوشحالیاں اور تھیری طریق خالی نہیں ہوگی رب اس میں ڈالتا ہی جائے گا اپنے غیب کے خزانے سچ پوچھیں میں اس کے دکان پہ جتنی دیر کھڑا رہا اور میں میں نے ایک نیت کی میں کہا مولا تو جانتا ہے ان کے والد اور میرے والد کا تعلق تھا ان کی زندگی میں کمی کھوٹ تول اپنی جگہ پہ میں تو اپنے والد کی صلح رہنی پہ میں آیا ہوں اور کھڑا ہوں بس اور صلح رہمی سے عمر بڑھ جاتی ہے اور صلح رہمی سے رزق بڑھ جاتا ہے اور صلح رہمی سے اللہ بری موت سے بچاتا ہے سوری زندگی بیچارہ اسی کھوٹ میں رہا اور کھوٹ نے نسلوں کو فقر دیا نسلوں سے برکت اللہ نے اٹھا لی وہ کسرت کی تلاش میں رہا کسرت تو نہ مل سکی کسرت تو ختم ہو جاتی ہے کتی کتنے بچے دیتی ہے اور بکری کتنے بچے دیتی ہے کتی کی بچے تو ختم ہو جاتے ہیں اس دن میں کہ چھوٹا چھوٹا خوبصورہ سا بچہ شڑک میں مرا ہوا تھا میں نے تو شڑک کے کنارے کسی بکری کو مرا ہوا تو نہیں دیکھا میں سفر کرتا ہوں چار سو کلومیٹر پانچ سو کلومیٹر نو سو کلومیٹر سترہ سو کلومیٹر شڑک پہ سفر کی ہیں میں نے میں نے کتے ہی کتے مرے دیکھے میں نے کبھی بکری نہیں دیکھی پھیڑ نہیں دیکھی آپ نے کبھی دیکھی ہو تم پتہ نہیں اللہ برکت کو پالتا ہے اللہ برکت کو پانی دیتا ہے اللہ برکت کو بڑھاتا ہے اور جس کے اندر ہمارا جذبہ سچا ہوتا ہے اللہ اس کو بڑھا کے دکھاتا ہے اور نسلوں کو کھلاتا ہے اور نسلوں کو پلاتا ہے اور نسلوں کو پہناتا ہے اور نسلوں کو اللہ عزتیں دیتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا جذبہ سچا ہو اور ہمارے جذبے میں کھوٹ نہ ہو چار لاکھ حدیثیں میں نے جمع کی ان میں چار حدیثوں کو میں نے چنا اور اس میں سے جو پہلی حدیث ہے وہ ہے تیرے عملوں کا دار و مدار تیری نیتوں پر ہے کہ تیرا جذبہ کیا ہے اور تیری نیت کیا ہے اور تو کیا چاہتا ہے میں دکان پہ کھڑا تھا مجھے چاچا یاد آیا وہ بابا اس کو ہم چاچا کہتے تھے کیسا ہمارے ہم بھی کیسے دیوانے نکلے کہ لفظوں سے اپنے منصب رتب کو ہم نے کرا دیا لفظوں سے چاچے کو چاچو کہہ دیا نانو کو نانو کہہ دیا لفظوں سے رتبے گرا دیئے جو پہ لفظوں سے رتبوں کا وقار تھا وہ ہم نے گرا دیا اُس دن میں ایک گھر گیا تو ایک بچہ اپنی ماں کو امہ کہہ رہا تھا اس کا والد کہنے لگا ہی اس کے کزن وغیرہ اس کو پینڈو کہتے ہیں میں نے کہا جو اس امہ لفظ کہنے میں شناسائی اور الفت اور محبت اور پیار اور عدب ہے وہ کسی کسی لفظ میں ہے ہی نہیں میں نے کہا ہم بھی ساری زندگی امہ ہی کہتے تھے امی ٹھیک ہے کوئی گناہ تو نہیں کہنا مام ڈیڈ ٹھیک ہے کوئی گناہ نہیں کسی کلچر میں یہ چیز ہے ہم اس کو نفی نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے مشرقی ایک طرح بیان کر رہے ہیں ہمارے مشرق میں اور ہمارے وصحب میں ہماری اس زندگی کے اتار چڑھاؤ یا نظام میں امہ کی اگر لفظ کہیں تو اس میں مٹھاس بھی ہے اس میں الفت بھی ہے اس میں محبت بھی ہے میں اپنے بیٹوں کو ایک چیز یاد کروا رہا ہوں ایک اللہ والی کی پشین گوئی ان کو دو میں نے یاد کرا لیے ہیں کیارہ پشین گوئی ہیں دو یاد کرا لیے ہیں دو آپ کو بھی کرا دو میں نے ان کو یاد کرایا کہ وہ کیا وقت ہوگا وہ کیا وقت ہوگا یہ صدیوں پرانی پشین گوئی ہیں وہ کیا وقت ہوگا جب عورت لکڑی سے روٹی پکائے گی ہاتھ سے نہیں پکائے گی چکلنا دلنا اور وہ دوسری پشین گوئی ہے کہ وہ کیا وقت ہوگا جب عورت کہے گی بہار سے جا کے لیا خود بھی کھا مجھے بھی کھلا فاس خوڑ لفافیں شاپ پر بھرے ہوئے ہوم ڈیلیوری خود بھی کھا اور مجھے بھی کھلا ہمارے ایک ساتھی ہیں عرفان صاحب وہ مجھے کہنے لگے کہ جب ہم میاں بی بی وہاں گئے اور میری بی بی نے وہاں پراتھے پکائے روٹیاں پکائیں وہ کہنے لگے کہ وہ امریکہ میں جب گئے وہ حیران ہوئے وہ بڑے خوش ہو کے کھاتے تھے کہ بڑے عرصے کے بعد کوئی ہاتھ سے کسی نے روٹی پکا کے دی ہے ہم اپنے ہر پل اپنے جذبے کو پڑھتے رہے ہیں اور انہی جذبوں سے نسلیں مالدار ہو جاتی ہیں ورنہ انہی جذبوں سے نسلوں میں فقر اور غربت آ جاتی ہے اور نسلوں میں فقیری چھا جاتی ہے میں اس کو دیکھ رہا تھا ایک تیرا چاچا تھا ایک تیرا والد تھا میں دونوں کو جانتا تھا اور ہمارا جو سکول تھا سکول کے گھر کے آگے سے میں ہمیشہ گزر کے جاتا تھا ان کا گھر سکول کے رستے میں تھا جہاں میں ٹاٹ پہ بیٹھ کے میں ٹاٹ پھٹا بھی ہوتا تھا اور تختی پہ بیٹھ کے لکھتا تھا اور دوات ہوتی تھی اور اس میں سیاہی ڈالتے تھے اور پڑھتے تھے اس دن اپنے استاد صاحب کے پاس گیا انیس سو تیتیس میں ان کی پانی پت کے بڑے بزرگوں میں سے ہیں کاری ہیں پانی پت کے وہ استاد تھے میرے سکول کے میں گیا تو مجھ سے فرمانے لگے میں تجھے کہتا تھا تارک ایسے سہم جاتا تھا دھو ایسے در جاتا تھا کہنے لگا سنائے بڑی شورت ہو گئی ہے بس وہ آپ کا سہم جانا ڈرنا استاد جی مارتے بھی تھے کہتے تھے درخ سے تازہ چھڑی توڑ کے لے آؤ پانی پت والے اتھنے مارتے بہت ہیں استاد وہ تازہ چھڑی لے کے پھر یہ ہاتھ ایسے پکڑ لیتے تھے تاکہ چھڑوانا سکتے اب تو بچے استاد جی یقیناً جو 1933 میں پیدا ہوئے ہیں استاد جی آج بھی صحتیاب ہے بلکل ہم نے کوئی سہارا نہیں دیا بلکل صحتیاب اور میں اب بھی استاد جی کو پانچ میل اگر چلواتا جاتا تو استاد جی فٹ فارٹ ہے ایسے صحت مند ہیں نہایت تقویے والے میرے استاد میرے والد رحمت اللہ کے استاد مولان عبداللہ صاحب رحمت اللہ کے مجھے الفاظ یاد ہے میں زندگی میں صرف اس ایک بندے سے ملا ہوں جس نے آج تک غیبت نہیں کی عبدالعلیم شاہ صاحب والے رسول ہیں جن کے بات کر رہا ہوں کاری عبدالعلیم شاہ صاحب وہ میرے چھٹی تک کے استاد تھے ہاتھ پھر پکڑ لیا پھر جب تک استاد جی کا دل نہیں مکنی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے اور چھڑی بھی تازہ منگواتے تھے تازہ تو لکھتی ہے بہت زیادہ میں ان کے سامنے بیٹھا تھا ان کی جوتیاں میں نے اٹھا کے سیدھی کی اور پھر وہ ہاتھ میں نے چہرے پہ پھیر دی انہی کی جوتیوں کے صدقے تو یہاں تک بیٹھا بڑے تکوے والے یعنی جن کے بارے میں اتنی بڑی ہستی یہ بات کہہ رہی ہے کہ میں نے پوری زندگی میں ایک شخص دیکھا ہے جس کو میں نے کبھی غیبہ کرتے نہیں دیکھا کیا ہوں کہتے ہیں اس دن میں میں نے بچوں کو ملوانے گیا تو پیس میں نے بچوں کے اتار کے میں نے کہا استاجی ان کے سر پہ ہاتھ پھیرے ہمارے جذبوں کا ہماری زندگی بحسر پڑتا ہے اپنے پل پل میں اپنے جذبے کو پڑھتے رہے اور یہ جذبہ کوئی ایسی عجیب چیز ہے ایک پل میں بدل جاتا ہے جس کو مولانا عبدالعز دواجو رحمت اللہ علیہ میں ان کی قبر پہ ٹنڈو آدم گیا بڑے محدث تھے اللہ والے تھے اور بہت بڑی ہستی کے خلیفہ تھے مولانا عبدالعز دواجو رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روٹی کے طوے پہ جلتے وقت لگتا ہے انسان کی نیت کے بدلتے وقت نہیں لگتا روٹی کے طوے پہ جلتے وقت لگتا ہے انسان کی نیت کے بدلتے وقت نہیں لگتا اب میں جو اس کو ایک سو انتیس افسرات کوسر بتا کے آئے تھا کیا اس کو فیدہ دے گی وہ چیز ہاں کیسے نہ دے گی اس کا کریم کا کلام ہے اور اس کے کلام کا کمال ہے فیدہ ہی پھر دے گی میں اس کو ایک سو انتیس افسرات کوسر دے گی میں کہاں پڑھتا رہے میں نے تو آج جس کو دی ہو مجھے تو کئی لوگوں نے کہا اب کام تھیلی سے تھیلے پہ آگیا ہے تھیلی سے تھیلے پہ آگیا اور واقعی تھیلے پہ آجاتے ہیں جن لوگوں نے پڑھا ہے مجھے بتاتے ہیں کہ ایک سو انتیس بار صورت کوسر اول آخر ترود پاک تین بار پانچ بار سات بار اور کسی نے احتمام سے پڑھا ہو دو چار تن پڑھ کے دو چار مہینے پڑھ کے چھوڑ نہ دیا ہو احتمام سے پڑھا ہو اور رب نے اس کو دولت عزت اور برکت اور تھیلی کو میں سے نہ دیا ہو پھر وہ کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا کس طرح آئے گا وہ جانے اس کا کام جانے اللہ مکفی نہ ہو بی ما شیط بی من شیط وہ کہیں تو شیط اس کا مانا پتہ کیا ہے دروالہ کٹ کٹ آیا انہیں کہا آئی یہ کیا حال ہے اس نے کہا بھائی اتنے پیسوں کی ضرورت ہے جیسے دے جہاں سے دے جس طرح دے مجھے پتہ نہیں مجھے دے دے یہ اسی کا مانا ایسے ہے اللہ مکفی نہ ہو بی ما شیط بی من شیط وکی فشیط جیسے کر تیسے کر مجھے پتہ نہیں مجھے دے یقین جانیے یہ تھیلی تو ایسی ہی ہے تھیلی سے تھیلے پہ کم پہنچ جاتا ہے کچھ تھیلے والے بیٹھے ہیں صرف ہاتھ کھڑا کریں تھیلے والے تھیلی والے نہیں تھیلے والے ہاتھ پھر اونچا کھڑا کریں تھیلے والے ہاں ہیں تھیلے والے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ والد تو ساری عمر سفید پوشی میں مر گیا اور نسلیں بھی اسی غربت میں زندگی گزار رہی اگر یہ بندہ کرے گا یہ صورت کوسر کا نور جب آئے گا جہاں اس کے اندر سے ظلمتیں ہٹیں گی بدنیتی کی وہاں خود یہ نور اس کے دل کو بہتر نیت بھی دے گا اور پھر اس نور کی وجہ سے برکت بھی آئی گئی تو قرآن کا نور ہے اور یہ صورت کوسر کا جو نزول ہے یہ مشرقین اور کفار کے تانوں پہ آیا تھا انہوں نے تانے دیئے تھے میرے آقا کو کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے اور دلے رب کا نظام تھا میرے رب نے اپنے حبیب کے لئے کسی استاد کا انتخاب نہیں کیا اور اپنے حبیب کو کوئی دنیا کے علوم پڑھائے لکھائے نہیں ہیں اگر دنیا کے علوم پڑھائے لکھائے ہوتے تو کہلنے کے پڑھے لکھے آدمی ہیں خودی قرآن بنا کے پیش کر دی مشرقین یہ الزام لگاتے تھے اس کے باوجود بھی لگاتے تھے حتیٰ کہ اللہ کی حبیب نے ایک دفعہ ایک شیر ارب کے تو گھٹیوں میں شیر تھا شیر آپ نے کہا تو حضرت صدیق اکبر عدب سے ڈرتے ڈرتے آرز کیا کہ یا رسول اللہ اس شیر کے وزن میں کمی ہے یعنی شیر شیری اعتبار سے شیر اسی پیمانے پہ نہیں اُترتا اس کی اصلاح کی اور یہ امت کو بتانا تھا کہ تم کہو کہ میرے حبیب تو ایک شیر بھی نہیں کہہ سکتے یہ کلام جو کچھ بھی ہے وَمَا يَنْ اَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيِ یہ تم نہ سمجھنا جو کچھ بھی ملا ہے یہ سب وحی ہے یہ سب وحی ہے میرے محبوب کا تو مسکرات بھی اپنی مرضی سے نہیں آپ کا جلال بھی اپنی مرضی سے نہیں آپ کا کمال جو کچھ بھی ہے وہ تو ہم دیتے ہیں اور وہاں نظام چلتا ہے وہ سب وحی ہے یہ صورتِ قوسر پر اللہ پاک نے اتاری مشرقین نے تانے دیئے وَا اِنَّا آتَوِنَا ہم نے آپ کو قوسر دیا اور قوسر کے پیالہ پیئے بغیر دنیا میں کسی بندے کو جنت میں کسی بندے کو آخرت میں کسی بندے کی پیاس بجھ نہیں سکتے جیسے وہاں پیاس بجھا دے گی صورت قوسر یہاں بھی رزق کی کمی کی پیاس بجھا دیتی ہے رزق کی کمی کی پیاس بجھا دیتی ہے صورتِ قوسر سے دیدارِ مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے یہ نہیں بتا دو محدثین نے لکھا ہے اولیاء سلحہ نے لکھا ہے کاملین نے لکھا ہے اور جنہوں نے مشہدات کی ہیں ان کے مشہدے میں یہ بات موجود ہے کہ صورتِ قوسر سے صورتِ قوسر سے باقیدہ دیدارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے صورتِ قوسر ان وظائف میں ہے جن وظائف کے بارے میں ہر بزرگ کا اپنا تجربہ ہر محدث کا اپنا تجربہ جن کے تجربات میں ہے کہ کون کون سے عمل ایسے ہیں جن عمل کے کرنے سے آقا کا دیدار نصیب ہوتا ہے ان میں یہ صورتِ قوسر بھی ہے ان میں یہ صورتِ قوسر صورتِ قوسر اور صورتِ قوسر کے جو آخر میں ہے نا ان نشانِ آقا والابطر سورے جادو کو یہ ساری جنات کو یہ سب شیعتین کو یہ سب صفلی عمل کو یہ سب بندشوں کو اور یہ سب رکاوٹوں کو اور چپ نظر کے کھوٹ کو اور سب بدنظری کو اور سب حسد انتقام کینے اور بغض کو اٹھا کے تلوار کی طرح کٹ کے رکھ دیتے ہیں کیا ماننے ہیں اس کا ان نشانِ آقا آپ کا دشمن آپ کا دشمن جو ہے بے مراد ہوگا اس کی مراد آپ کی ناکامی ہے نا تو جب آپ کامیاب ہوں گے وہ بے مراد ہوگا جب آپ ناکام ہوں گے وہ با مراد ہوگا دشمن با مراد تو اس وقت ہوگا جب ہمیں وہ ناکام دیکھے گا وہ غربت کی شکل میں فقر کی شکل میں بیماری کی شکل میں تکلیف کی شکل میں کسی مسئلہ کی شکل میں وہ جب ہو گئی نہیں صورتِ کوثر کی تو اس کے اوپر تو پوری کی بوری کتابیں ہیں جو اس کی تشریح جو اس کے کمالات جو اس کی مسائل جو اس کی معلومات جو اس کی فقہی تشریحات یہ ایک جذبہ ہے اس کا جذبہ یہ تھا کہ یہ وہی تارک ہے اچھا وہ نا دو کلاسیں مجھ سے نیچے تھا دو چار سال عمر میں اوپر نیچے ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم تو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے چپک رہا ہے لہو سے پہرہن چپک رہا ہے لہو سے پہرہن جب جل گیا ہے جسم تو جل بھی جل گیا ہوگا جب جل گیا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا کرید تے ہو راک جس تجو کیا ہے اب رات کرید رہا بھی کیا کرے دل کو تلاش کر رہا ظالم جل گیا ہو جب جل گیا ہے جسم تو دل بھی جل گیا ہوگا قریبتے ہو راک جس تو جو کیا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز غفت تو کیا ہے لمبے چوڑے اشارے میر درد کے ہیں یہ خاجہ میر درد رحمت اللہ علیہ اس کا ایک اپنا انداز تھا پھر میں نے اس کو کہا جاتے 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 تجھے میں صورت کوسر کا موٹی دیتا جاؤ اور میں نے اس کو تاقید کی کرنا اور میں نے اس کو کہا سارے دن تو فارغ بیٹھا ہے گاہ کی تو کہتے ہیں مندے ہیں دکان تو ہے نہیں فارغ بیٹھا ہے صورت کوسری پڑھتا رہے یہ ایک جذبہ ہے کہ ہم نے ہر بندے کو اللہ کے نام پہ لگانا ہے اور ہر بندے کا بھلا سوچ یہ ایک جذبہ ہے کہ میری ذات سے کسی کا بھلا ہو جائے اور میری ذات سے کسی کا نفع ہو جائے اور میری ذات سے کسی کو اللہ مل جائے اس کا حبیب مل جائے رزق مل جائے عزت مل جائے دولت مل جائے صحت مل جائے حسد کو کیوں برا کہا گیا اور رش کو کیوں اچھا کہا گیا رشک یہ ہے واہ اتنا مال ماشاءاللہ اللہم تکبل اللہم زد فزد ماشاءاللہ اللہ قبول کرے اللہ تجھے اور زیادہ دے یہ رشک ہے اور حسد یہ ہے اچھا اچھا اور اس اچھا کے اندر جو گہرائی ہے اس میں ساری نفرتیں ہیں اور یہ نفرت جمع ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد فرشتے اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد اللہ کی رحمت اس سے دور اور اس سے نفرت کرنا شروع کرتی ہے بعد جب فرشتے اور رحمت دور ہوتی ہے پھر اس سے سکون بھی اس سے چین بھی اس سے الفت بھی اس سے رزق بھی اور اس کی نسلوں کی دولتیں بھی سب کو چھن جاتے ہیں چھن جاتے ہیں والدہ فوت ہوئی والدہ اس کے جنازے پہ ہاتھ رکھتا اس سے پہلے میرے پاس آتا تھا اور اپنے ہاتھوں کو مجھے آج بھی یاد ہے میترف اگر دیکھیں نہ آ کر سمجھے ہاتھوں کیسے مرودتا تھا ایسے ایسے جب بات کرتا ہے نا غصے میں آتا تھا کبھی اپنے سر کے بالوں کو پکڑ کے ایسے کرتا تھا کہ میں نے ہر حال میں کینیڈا جانا ہے مجھے اس جگہ کا ماحول پسند نہیں یہ گلیاں یہ جگہ مجھے پسند نہیں اور میں ہر چیز اچھی برینڈ کی استعمال کرتا ہوں یقین جانئے لفظ سب سے زیادہ مجھے خود برینڈ لفظ اس نے سکھا اتنا کہتا تھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کوئی 86, 87, 88 کی کیا خیال ہے اس دور میں برینڈ کا کوئی رواج تھا ہاں کوئی میری خیال میں کوئی بندے ہی لگ کم لوگ ہی جانتے ہوتے ہیں یہ برینڈ ہے اور میں نے لفظ سی کے سی کے ایک برینڈ ہے وہ پہلی دفعہ اس نے سنا میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے باتا ہی نہیں اس کی فلان چیز ہوتی ہے اس کی فلان جرسیاں کوٹ اس کی کمبل اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے اس کی فلان مجھے لگے میں برینڈ پھر میرے سامنے کہتا تھا اپنے والد کو پڑی سبہ مند کی گالی دے کے اس نے ہزاروں میں رشوت کیوں لی ہاں ہاں مجھے یاد ہے اس دور میں اس کا والد شہر کے ایک بہت بڑے عہدے پہ تھا پھر انہوں نے مکان بنایا پھر بٹھے والوں کو بلایا کہ آپ کے بٹھے کے بارے میں سنائے شکایتیں آ رہی ہیں انہیں کہ جناب کون سی شکایتیں ہیں بس میں بٹھے بند کر دوں گا انہیں کہی میربانی کریں پھر ٹھیک ہے میرا مکان بن رہا ہے ہر بندے نے اتنی ایت انہیں کہ جی بسم اللہ سیمٹ والوں کو بلایا یہ میرا آنکھوں دیکھا واقع ہے ہاں بھئی آپ کی سیمٹ میں ملاوٹ آ رہی ہے یہ یہ شکایتیں ہمارے پاس ہیں انہیں کہے جناب میں سب بند کر دوں گا سیمٹ نہیں بیشنگا دکانیں سیل کر دوں گا اور واقعی کر سکتا تھا اس کے پاس اختیار تھا لہٰذا میرا مکان بڑھ رہا ہے اتنی سیمٹ کے بڑھے اس نے کہ جی سب میٹیریل آ رہا ہے بہترین کوٹھی بنی اور اس کوٹھی کو میں نے دیکھا لا جواب کوٹھی بنی میں ایک تفاہ ایک تفاہ ایک چیز لینے کے لیے ایک بڑی سی دکان پہ کھڑا تھا ایک گاڑی آ کے رکھی اس میں سے وہ جوان بھی بھاگا بھاگا آیا میرے ساتھ اس وقت اس کی شناسہ ہی نہیں تھی ایک ساہ میرے پاس لائے تھے بھاگا بھاگا آیا یہ چیز دے دیں یہ چیز دے دیں یہ چیز دے دیں اس نے کہا فلان کے بیٹے اس نے کہا سر آپ تھنڈا گرم انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں پیتے اس ملک کی ہر چیز دو نمبر ہے کوئی برینڈ کی چیز دو وہ لے کے چلے گئے میں نے ایک چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور جذبوں کا اثر بیان کیا ہے بٹھے والوں کو بلایا اس میں جذبہ کیا تھا سیمٹ والوں کو بلایا تو اس میں جذبہ کیا تھا سب جگہ ایسی ہوا بہترین مکان بن گیا لا جواب پھر وہ میرے پاس آتا تھا کہ میری ہر میری اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے میں کینڈا جانا چاہتا ہوں اور لفظ ٹورنٹو اور مانٹریال کیا لفظ ہے یہ پہلی ہم میں نے اس سے سنے تھے پڑھے تو تھے دکشوں میں پڑھے لیکن کسرس ہیں میں نے عرص کیا تھا کہ لفظ برینڈ کسرس ہے میں نے اس سے سنا اور میں نے کہا اچھا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے میں کوئی پینڈو نہیں ہوں میں کسی گاؤں کا رہنے والا نہیں ہوں میں شہر کا ہی رہنے والا ہوں شروع سے ایک ایسے قدیمی شہر سے جس کی تاریخ لاہور سے ملتی ہے اچھ سے ملتی ہے ملتان سے ملتی ہے دلی سے ملتی ہے میں شہر کا ہی رہنے والا ہوں لیکن برینڈ کا رواج تھا ہی نہیں دن اور رات گزرتے گئے والد صاحب ریٹائر ہو گئے پھر اچانک والدہ کی فوت کی ہوئی والدہ فوت ہوئی اور والد صاحب ایک نہایت غریب وہ ان کے بارے میں یہاں تک ہے بتایا انہوں نے کہ جس گھر میں میں پلتا تھا وہ ہنڈیاں مجھے دے دیتے تھے میں اس ہنڈیاں اور بچی روٹی کے ٹکڑے صاف کر کے میں پیٹ پالتا تھا اتنی غربت تھی پھر مربوں زمین بنی اسی کرسی سے جس کرسی سے بٹھا اور سیمنٹ اور سارا نظام بنی بیٹا کہنے لگا اتنا خود سر تھا کہ مجھے میری زمین کا حصہ دیں پھر اس نے بیچا اور یوں ایک پل میں جوہے میں ختم کرتی پھر اس کے پاس وہ بھی نہ رہا پھر کچھ نہ رہا پھر ماں اچانک مر گئی اب اس نے ماں کی میق کی چار پائی کو پکڑا کہ میں ماں کو ساتھ خود جاؤں گا قبر میں میری قبر بھی ساتھ بنائیں ہمارا ایک ساتھی ہے وہ کہنے لگا کہ میری گھر میں سسور غالب انفاؤت ہوئے تو میری ساس کہنے لگے میں نے ساتھ جانا ہے مجھے وہیں چھوڑا ہے مجھے وہیں چھوڑا ہے سارے پکڑنے والے کہنے لگے میں نے ساس کو کہا کہ امہ جی اٹھے چلیں جی کہنے لگے کہا امہ جی ادھر چلتے ہیں آؤ چلیں امہ جی پھر خیر ذروع ٹھنڈی ہو گئی تھوڑی سے میں نے تو جانا ہی ادھر جانا ہے میں تیرے بغیر مار جاؤں گی مجھے اب قبرستان میں چھوڑا ہے میری قبر کی سارے پکڑنے والے امہیں سنبھلتے نہیں سنبھلتی انہیں کہا امہ چلواؤ ٹھیک اٹھ پھولیا چل یار منائیے اس کے بعد پھر امہ احتیاطاً ٹھیک ٹھاک ہو گئے اب چار بچ پکڑی آخر کار یہ منوالیہ کے ماں کو میں نے گھر دفن کرنا ہے اور اس گھر میں ماں کی قبر بن گئی اس گھر میں ماں کی قبر بن گئی وہ کس جذبے سے گھر بنا تھا میں گیا اس گھر میں گرمیاں تھی بیری کا درخت تھا چار پائیاں دھوپ پہ پڑی تھی میری کے درخت کے نیچے چار پائی گھسی تھی وہ اتنا رو رہا تھا بندہ کہتا تھا اس کے الفاظ مجھے یاد آج خود بھی وہ فوت ہو گیا اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں شاید موت کی ہچ کی مجھے یہ لفظ بھلوا سکے کہ میں لوگوں کی تازیت کے لیے جاتا تھا میں لوگوں وہ کہتا تھا سبر کرو مجھے لوگوں کے غموں کا پتا نہیں تھا آج لوگ مجھے کہتے ہیں سبر کرو لوگوں کو پتا نہیں کہ میری اندر کتنا غم ہے میں کمرے کے اندر چپ گیا تو دیواروں پہ غم زدہ دکھ پر اشعار لکھے ہوئے تھے بڑے بڑے اس نے اپنے آپ کو ریوالور سے ختم کیا اور لکھا کہ مجھے میری ماں کے قدموں میں دفن کیا جائے اس گھر میں دو قبریں بنے ہوئی تھے دو قبریں اس گھر میں موجود ہیں اور اس کو کوئی روٹی دینے والا نہیں تھا پتا چلا کہ ہمارے مرشد یہاں ہیں کچھ اس علاقے والوں کو کچھ لوگ آئے بھاگے بھاگے آئے ایک بابا جی آئے میری ٹائٹ تھے کسی شعبے کے میں نے کہا آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مرشد کا حکمہ میرے لئے سعادت ہے اور وہ خدمت کرتے رہے خدمت کرتے رہے ہر سانس ہر لمحہ اپنے جذبوں کو پڑھتے رہے کہیں ہمارے جذبے ہماری نسلوں کو فاقر فاقہ غربت تندستی اور فقیوی نہ دے جاری کہیں ہمارے جذبے کہیں ہمارے جذبے ہماری نسلوں کو غربت نہ دے جاری ہم جذبوں سے مار نہ کھا جائے پھر جذبوں کی فتح ہو جائے وہ نفرت کا جذبہ ہے وہ حسد کا جذبہ ہے وہ کینے کا جذبہ ہے وہ دو نمری کا جذبہ ہے پھر جذبوں کی فتح ہو جائے گی پھر ہم اور ہماری نسلیں ہار جائیں گے یہ تسبیحات پھیلاؤ یہ وضائف پھیلاؤ یہ ٹوٹ کے پھیلاؤ یہ مخلوق کو نفع دو یہ کیا ہے یہ ایک جذبہ ہے جو حاملہ خاتون روزانہ پانچ خجوریں دودھ کا گلاس پیے گی اس کی ڈیلیوری ابنارمل نہیں ہوگی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پانچ خجوریں اور ایک دودھ کا گلاس خجور میں اے ٹو زیڈ وہ سب کچھ ہے جو ہمارے جسم کو ضرورت ہے وہ سب کچھ ہے اور ہم نے جی بھر کے خجوریں کاٹی اور بٹھوں میں جلائیں اب اللہ کا نظام ایسا پلٹا کہ جی بھر کے خجوروں کے درخت لگا رہے ہیں مجھے خجوروں کے درختوں کا اتنا شوق ہے میں نے اپنی حویلی میں ایک ہزار اور ستاسی خجوریں لگائیں ایٹی سیمن ایک ہزار ستاسی خجوریں ٹرکوں کے ٹرک بھر کے آئے ہیں وہ کہلنے ہیں کہ مجھے فون آئے کہ لگائیں کہاں میں کہاں جگہ تلاش کرو یہ موجود ہے جگہ لاہور کے مرنوں کے مطابق وہ اسی کنال جگہ ہے اب اسی کنال جو ہے وہ جو جگہ ہے اس میں کہاں سے لائیں بچارے ہیں پہلے سے درخت ہیں اور بے بہا پوتے ہیں خجوریں پہلے سے بڑی ہیں فلک بوز خجوریں مگر نہ اس میں خجوریں لگاؤ اب ارادہ ہے کہ ہجویری مال میں انشاءاللہ ایک لاکھ خجوریں لگا ہیں انشاءاللہ تو کہہ دو انشاءاللہ اللہ کے بندے وہ کریم کے خزانوں میں کون سی کمی ہے چپ کر کے پہلے حیرہ زدہ ہو رہے ہو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ نقدہو سوادہو ادھارو فسادہو اللہ کرے گا کر دیتا ہے انشاءاللہ اور کیا ہے انشاءاللہ یہ اسی کا سورا نظام ہے انشاءاللہ یہ اسی کا نظام ہے وہ ہی چلا رہا ہے وقت میرا ہاتھ چل رہا ہے انہی کا مطلب نکل رہا ہے اللہ یہاں ایک لاکھ خجوریں لگوا دے گا انشاءاللہ نیت میں نے کر لی کہ مولا تیرے حبیب کو پسند ہے تیرے کملی والے کی پسند ہے سارے انبیاء کی غزہ خجور ہے جس گھر میں دو چیزیں ہوں گی لکھ لو لکھ لو جس گھر میں دو چیزیں ہوں گی اللہ اس گھر میں غربت نہیں بھیجتا ایک خجور ایک دودھ دو چیزیں اور جو خوش قسمت ہے جو خجوروں کے ساتھ بیٹھ کے خجوروں کے ساتھ بیٹھ کے دودھ پی رہا ہے ہم گئے نوشکی نوشکی سے آگے کوئٹا کوئٹا سے آگے نوشکی نوشکی سے آگے دالبندین دالبندین سے آگے لدرشت ماشکین ایران کا بڑھ سفر کرتے 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 گئے کوئٹا سے ایک بستی بیڈ فورڈ کی اس میں اگربتیاں بھی تھیں اس میں جانور بھی تھے اس میں انسان بھی تھے سب کچھ اس میں سفر کرتے رات کو کسی پہر میں اس نے کسی سہرہ میں جا کے چھوڑا اور سب ریت پہ سو گئے فجر کے وقت اٹھے فجر پڑھی پھر اس نے سفر کیا جب وہاں پہنچیں تو ہمارے سامنے مشکیزے کا پانی اور خشک روٹی اور خجوروں کے ٹکڑے رکھے گئے ہم روٹی کا لکمے سے خجور ڈالتے اور اوپر سے پانی پیتے اور یہ کھانا کھایا کوئی خجور کے شیرے میں روٹی پکاؤ اور اس میں مکھن یا گھی ڈالو وہ روٹی کھا کے دیکھ بات تو کہیں کا اور کر رہا تھا میں خجور ذہن میں آئی تو پھر اس طرح چل پڑا آج خجور کے بارے میں کچھ دوستوں سے مذاکرہ بھی ہوا میرا خجور سے روٹی کھائیں خجور سے اچھا ہمارے بڑے کیسے عظیم تھے ہمارے بڑے ہمارے بزرگ تھے حضرت مورانا رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ جو خجوریں آ کے ان کو کوئی دیتا تھا تو وہ خجور کی گھٹلی اپنے گھر کی گندم میں ڈال دیتے تھے کہ مدینہ کی گھٹلی ہے یہ میرے گھر کی گندم کے آٹے میں آ جائے گی اور اس کو پسوا لیتے تھے وہ مدینہ کی خجور کی گھٹلی ضائع نہیں کرتے تھے پھینکتے نہیں تھے خجور اور دودھ زبردست چیز کمان ہے حاملہ عورت کو دینا شروع کر دیں اپنے بچوں کو کھلانا شروع کر دیں خجور اور دودھ بہترین کبھی خجور کی گھٹلی کا پاودر اجوا کی ہو چاہے جس خجور کی گھٹلی کی ہو اجوا کی سب سے افضل ہے ورنہ جس خجور کی گھٹلی کا پاودر ہو جوڑوں کے درد کمر کے درد پٹھوں کے لیے اور دل کے امراض کے لیے زبردست چیز خجور کی گھٹلی کا پاودر دیس لیں اور ایک چمچ آدھا چمچ چوتھائی چمچ دودھ پانی سے لے لیں پہلے دور میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ خجور کی گھٹلیوں کو پوٹ کے اپنے جانور اور گھوڑے کو کھلائی جاتی تھی خجور کی گھٹلیاں ہم خجور کی گھٹلیاں خجور کی گھٹلی اس کا پاودر بہت کمال چیز اور بتاؤں خجور کی گھٹلی خجور کے اوپر جو ڈنڈی ہوتی ہے جس کے ساتھ خجور لٹکی کیپ ہوتی ہے جس کے ساتھ خجور لٹکی ہوئی ہوتی ہے جو اس میں طاقت ہے وہ ہی ساری خجور میں خود نہیں ہے ہم وہ اٹھا کے ایک طرف پھینک دیتے میں دیکھتا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں بدنی ہمیں اصل میں شعور نہیں ہے میں بھی انہی میں شامل ہوں شعور سے مرات معلومات نہیں ہیں چاول میں سے دارچینی بڑی لیچی کالی مرچ چن رہے ہوں گے میں نے ایک عرب کو دیکھا ایک دفعہ دن کے اندر دن کی روشنی میں ٹارچ جلا کے چاولوں کو دیکھ رہا تھا سچ کیا رہا میں نے دیکھا ہے میں نے انسا پچھا کیا ہے کریا فلفل اسود کالی مرچ دھونڈ رہا ہوں کہیں میرے موں کے نیچے نہ آ جائے کیونکہ بعض عرب ایسے ہیں بلکل پھیکے کھانے 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 بلکل پھیکے کھانے کھانے اور وہ پھیکے کھانے 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 والے بھی بلکل ٹھیک ہیں اس لئے سڑکوں پہ نہیں آتے جن علاقوں میں مرغن بریانیاں اور سخت مرچ مسالے کھائے جائیں گے ان علاقوں میں سڑکوں پہ لوگ زیادہ آئیں گے لاہور میں زیادہ نہیں آتے پجربہ کر لیں لاہور میں زیادہ نہیں آتے ہر بات پہ سڑکوں پہ نکل آئیں کوئی سبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور ہر چیز دھوکبرانوں کے پاس نہیں ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ چارے خود بیبس ہوتے ہیں جہاں مسالے زیادہ کھائے جائیں گے وہ گرم تم گرم گرما گرم وہ گرم تم نرم خدا کا کرم جو گرما گرم ہو جاتے ہیں یہ جو خجور کے اوپر جو گنڈی ہوتی ہے نا اس کی انترہ عجیب تاثیر ہے آپ کبھی تجربات تجرباتی طور پر کہہ رہا ہوں اس ڈنڈی کو کبھی چبا کے دیکھیں اکیلی اس کا ایک انوکھا زائقہ ہے اور ایک منفرد زائقہ ہے اس کا مجھے ایک صاحب نے ایک بہت خوبصورت کیپسول لاکے دیئے باہرلے ملک کے اس نے کہا جی یہ صرف خجور کی اوپر جو کیپ ہے اسی کے بنے ہوئے اور اتنے مہنگے ہیں اور اس کے یہ فائدے ہیں دل کے والد کھل جاتے ہیں گھٹنوں کا درد ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جاتا ہے جن کے مسلز پٹھے دماغ آساب کے یہ جسم کے کھچے ہوئے ہیں وہ پرسکون ہو جاتے ہیں جن کی ایڑیوں اور پنلیوں میں درد ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں ان کیپسولوں کے فائدے ہیں اور یہ کیپسول صرف وہی خجور کی جو ڈنڈی ہے اسی کو بہترین پیس لا جواب کر اور سونے کیپسول بنا پیک کر کے لا بھی پیسے ہمیں تو خجور کا پتہ ہی نہیں خجور میں ہے کیا اور خجور کی گھٹلی میں کیا ہے اور یہ خجور کی گھٹلی کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے کتمیر اسی کا نام ہے خجور کی گھٹلی ہے نا اس کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے پتلا سا اس پردے کو زبان پر رکھتے چوسا کریں ہمیں تو اب تو اللہ کا فضل ہو گیا مدینہ منورہ کی خجوریں گھر گھر ملتی ہیں زمزم گھر گھر ملتا ہے اور تسبیح مسلوں کا حال تو یہ ہے کہ گھر میں سنبھالی نہیں جاتی ہیں بعض مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جتنے بندے ہوتے ہیں اتنے سبیکر ہوتے ہیں یعنی دو چار بچے اور دو چار بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور پورے محلے کا سبیکر نے جو ہے نظام خراب کیا ہوتا ہے مریض پریشان بیچارے یہاں یہ سامنے جی آر ٹو ہے باولپور آس وہاں ہماریک صاحب رہتے تھے ان کی لیگریری تھی بہت بڑی لیگریری ہے ان کے پاس کتابوں کا بڑا شوق میں جاتا تھا مجھے کتابوں کا شوق ہے وہ ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ الطاف کمر صاحب کو ریٹیر ہوئے وہ جسے کہنے لے گا اپنی بہن کے ہاں میں گیا وہاں یہ مانگا منڈی تو کسی نے سپیکر کے اوپر نا سپیکر کے اوپر نات لگا ٹیپری کارٹر کی وہ سو گیا خود بندہ تو کہنے لے گی بھائی جان اسی کو تو بند کرا دے اتنا بڑا پولیس افیسہ رہتو کہنے لے گا بہن میرے بس میں یہ نہیں ہے انسانیت کا اللہ معاف کرے دیکھیں میں نات کو پسند کرتا ہوں لیکن کسی کو ایسے انداز سے نہ کرو کہ خدا نہ خواستہ اس کے دل میں نات کے بارے میں تھوڑی سی کمی آگئی نات کس کی ہے کس عظیم ہستی کے بول ہیں میرے کملی والے کا فرمان اور نات اور شان ہے کہیں احسان نہ ہو کہ اس کی شان ہمارے دل میں کمی آجائے احسان نہ ہو یہ نمت ہے یہ کیا نام ہے اس کا خجور چلو میں آپ کو آپ آج ایک پانچ نبوی غزاؤں کا ٹونک دیتا ہوں آپ اس طرف چل پڑھو کلونجی زیتون خجور دو شہد کتنے ہو گئے اب دو رہنے جلدی کریں ہمارے کوئی نور محمد صاحب بیٹھے ہیں دھوبی ان کے گھر والے ان کو بلا رہے ہیں نور محمد صاحب کے گھر والے ان کو بلا رہے ہیں آجی کتنی پانچ چیزیں میں نے کہی خجور کلونجی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا موت کے علاوہ ہر مرز کا علاج ہے میری آقا کا فرمان کا مفہوم ہے کلونجی اور زیتون اور شہد اور دوب یہ کتنی چیزیں ہوئیں دوب قرآن میں شہد قرآن میں زیتون قرآن میں ٹھیک اور کیا قرآن میں ہے خجور قرآن میں اور کلونجی حدیث میں کلونجی قرآن میں نہیں ہے ابتو سعودا یہ چار چیزیں قرآن میں بھی ہیں حدیث میں بھی ہیں ایک واحد چیز ہے جو کلونجی حد قرآن میں نہیں ہے حدیث میں موجود ہے یہ آپ کو پانچ نبوی گزاؤں کا آج ایک مرقب بنواتا ہوں صحت مند ہونے کے لئے میں مندل کے دن ٹی وی پروڑام کی ریکارڈنگ کر آتا ہوں آپ کو میں اس وقت واقعہ سنا مائیں ہمارا کیمروہ من جو ہوتا ہے چونکہ میں اپنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں وہ سو رہا ہوتا ہے ایسے سو رہا ہوتا ہے اچھا کچھ میں نے پاکت کا نسخہ بتا رہا ہے ایک دن ایسے ہوتا اچھا اب پروڑام میں میری ہنسی نکل رہی تھی میں پروڑام صبح کا پروڑام چار چینل میں چلتا ہے تو میں وہ پروڑام بیکارڈ کر آ رہا تھا ایک دن ایسے ایسی ہوتا میں نے جب پروڑام ختم کیا میں نے کہا تو تو سو رہا تھا کہلے گے نہیں آپ نے پھر کام کی بات کہی تھی اور میرا جو پروڑیوسر تھا وہ بھی آیا میں نے کہا دیکھو یہ سو رہا تھا کیمرے کو فٹ کر کے وہ سو جاتے ہیں چالیس میٹ کا ایک پروڑام ہوتا ہے تو وہ میں پروڑام ہریکارڈ کرا رہتا ہوں پانچ پروڑام کٹھے کرا رہتا ہوں ہفتے میں پانچ پروڑام چلتے ہیں پیر سے جمعہ تک وہ پر چلاتے رہتے ہیں لیکن وہ ایک دم اٹھا بلکل ایسی میرا سارا مجمع ایک دم اٹھ گئے کہ میں نے ایسی نہیں کہا کوئی سویا ہوا تھا کوئی کونے خدرے میں کسی کو کوئی یاد آ رہا تھا کسی کوئی یاد سارا بندہ چکنے ہو گئے اگر نے کہا اب ذرا دیر نہ کر جلدی کر اور مزہ تو یہ ہے کہ اسے آندہ جمرات اس کے فائدے بھی نہ بتاؤں ترقیب بھی نہ بتاؤں باقی اور باتیں کرتے 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 کہوں کہ آندہ جمرات پورا ہفتہ جو طلب رہے گی اللہ اکبر سوہاں کہنے لگا کہنے لگا کہ واقعی جو اگر جنت کے مزے لینے ہیں اسے صبح کہہ دینا پھر شام کو دیکھنا ہو بس خطو کیونکہ سارا دن اس کی طلب رہتی ہے اب بتائیں اس کے فائدے کیا ہیں بولیں بھئی انہیں بٹھا دیں اب بیٹھ جائیں وزو بات میں کر لینا پشاب تو نہیں نکل رہا مجبوری ہے ہمارے رحمت اللہ صاحب کہنے لگے کہ ہم گئے امریکہ ہمارے پاسپور چیک کر رہے تو میں بلکل انپڑ اور یہ وہ ہی ہیں جو کتاب فضیل اعمال الٹی پڑھ رہے تھے اور حدیث پڑھ رہے تھے انہیں کہ بھئی رحمت اللہ کوئٹہ میں ہیں ابھی بھی زندہ ہیں اب فضیل اعمال الٹی پڑھ رہے ہیں انہیں کہ ہم نے الٹی پڑھنے کی مشکی ہوئی ہے حدیث تو یاد تھی کتاب کا پتہ نہیں انپڑھ اتنے الٹی ہے یا سیڈی ہے یہاں جی پانس بکھاؤ اس میں کہ اوہ مائی سسٹر پرابلہ میس ویری ہیوی اب وہ کہنے لیں گا اسے سمجھا رہا ہوں پرابلہ آئی ام انپڑھ اور میں نے کسی چیز دا پتہ نہیں وہ رہتے کوئٹہ میں ہیں ارائی ہیں اور پنجابی بولنے والے ہیں جیسے تقسیم میں کسی کو کوئٹہ بھیجتی یا کسی کو کہاں بھیجتی اور کہنے لگے کہ میں آئی ام انپڑھ کسی دا پتہ نہیں پرابلم پر ہیوی ہے کہنے لگے اس مائی میں بڑا گون پیناوا تو کوئٹ سخت سردی تھی اس نے میرا پاسپورٹ دیکھا کہہ رہے جن کو جو ہے انگلیش آتی تھی ان سے سوالات کرتی رہی مجھے سٹیم کر گئے نگا جاتو یہ پانچ چیزیں ہیں اور بڑی کمال کی چیزیں اس کی میں ایک ترقیب آپ کو اٹھاتا دیکھو ایک بات بتاؤ جس طرح نبوی دعاوں میں ازل تک نور رہے گا اس طرح نبوی شفاؤں میں اور دعاوں میں بھی ازل اور قیامت تک صحت اور نور رہے گا اس طرح پوری دنیا پوری دنیا ریسرچ پہ ہے ان غزاؤں پہ جو میرے آقا نے پسند فرمائی ان دماؤں پہ جو میرے آقا نے تجویز فرمائی پوری دنیا ریسرچ کر گئی پوری دنیا دودھ لے لیا اور دودھ میں شہد ملایا دو ہزائیں کٹھی ہو گئی دودھ میں کیا ملایا شہد دنیا کا سب سے بہترین دودھ بکری کا ہے اس کے بعد گائے کا ہے اس کے بعد اٹھنی کا ہے اس کے بعد پھر بھینس کا ہے دنیا کا سب سے بہترین دودھ بکری کا ہے عیسیٰ غورس نے کہا اور یہ بات سکرات سے بھی ملتی ہے تین چیزیں مجھے لے آو کائنات کو ایسی آنکھیں بند کروں گا کائنات بتا دوں گا تین چیزیں لے آو مجھے دے دو انچھنے آٹی کی روٹی موٹی دیسی آٹا موٹی روٹی ہو روٹی اور کھلے برطن میں پانی کٹورے میں پانی آپ کو خود محسوس کر لیں گلاس سکڑتے سکڑتے وہ ہو گئے یا یوں کریں ناک پہ لگے اب وہ گلاس بھی چاہے کہ کب بھی کشادہ ہونا شروع ہو گئے ہو گئے گلاس بھی کشادہ ہونا شروع ہو گئے اور چھوٹا سا گلاس ہوتا ہے پر کشادہ ہوتا ہے اب پانی جو شیشے کا فینسی چھوٹا سا گلاس ہے وہ کشادہ ہوتا ہے پہلے سکڑ سے سکڑتے یوں ہو گئے تھے واپس پلٹیں گے تھکھا اور اکھے واپس پلٹیں گے تو مجھے تین چیزیں چمڑے کی جوتی اور بعض جگہ آتا ہے سکتی کا پڑھا لیکن چمڑے کی جوتی کھلا برطن اور تیسری چیز انچھنے آٹھے کی روٹی یہ تین میں آپ کو پانچ چیزوں کا ٹونک بتا رہا ہوں جس طرح میں عرش کیا قیامت تک نبوی نظام میرے آقا کملی والے کی نبوی دعاؤں کی شفایابی رہے گی بقول مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کی راہیں دیکھی ہوئی ہیں کیونکہ آئیں اوپر سے ہائیں اور جائیں گے اوپر میرے کملی والے کا جو بھی فرمانے اوپر سے آیا ہے جو بھی میرا بول ہے اوپر سے آیا ہے عرشوں سے آیا ہے مسنون دعائیں اس طرح مسنون گزائیں دودھ لے لیں اس میں ایک چمچ زیتون کا تیل ڈال دی ایک چمچ دو چمچ تین چمچ ہمارے ایک دوست ہیں وہ ایک ہی وقت میں بیٹھ کے ستر شیماؤں کی پوری ڈبی کھا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چلنے کے برابر کیا ہوتا ہے ہیں پاس لوگ ہمارے اشفاق خان صاحب ہیں اردو گزار کے وہ مجھے کہنے لے گا یہ خمیرے کی ڈبی میں نے دیکھی نا اس پر لکھوا آدھا چمچ میں یہاں کے پوری کھا گیا کہلنے کے میں ہر ڈبی پوری کھاتا ہوں یہ کون سا لکھوا ہے آدھا چمچ شفایابی ہماری ایک دوائے ایک ڈبی تو پوری مہی کھا جاتا ہوں ہماری ایک دوائے شفایابی ایک ڈبی تو مہی پوری کھا جاتا ہوں تو دودھ شہد زیتون خجور اور کیا ہے کلونجی اب چاہیں تو اس کا شیک بنا لیں اگر اس کے ذائقے کو خوبصورت بنانا ہے ورنہ چھٹکی بھر کلونجی تین یا پانچ دانے خجور ایک چمچ چھوٹا زیتون کا تیل دو چمچ بڑے شہد اور ایک کپ یا پیالا کلاس کا اس کو کبھی پی کے دیکھیں اور آپ شیک بنانا چاہیں تو خجوریں اس میں ڈالیں کلونجی بھی ڈالیں زیتون بھی دودھ بھی شہد بھی ڈال کے ایک جام اس کا پی کے دیکھیں اور یہ سردی گرمی کی گزہ ہے سردی گرمی کی پسپر کتنا ہے گرمی میں دودھ گرم ہو اور سردیوں میں دودھ گرم ہو اور گرمی میں دودھ تازہ ہو تھنڈا نہ ہو تھنڈا نہ ہو جو قومیں برف استعمال نہیں کرتی اب بھی ہیں نا کونسی قومیں چینی جپانی برف استعمال نہیں کرتی ان قوموں کے دماغ بھی تیز صحت بھی پہترین ہوتی ہے تھنڈا پانی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہم سب کرتے ہیں لیکن بہت تھنڈا نہ ہو پرف نہ ہو نقصان دیتا ہے میں اس تھنڈے کی بات کر رہا ہوں اللہ کی حبیب نے تھنڈے بانی کو پسند فرمایا ہے میرے آقا کملی والے نے کون سا تھنڈا پانی مشک والا اور گھڑے والا اتنا تھنڈا پانی اور مشک کی بات آئی ہے مشک کے پانی پینے والے پہ کبھی جادو اثر نہیں کرتا پھر میں آپ کو اس پہ ایک درس پورا اس کی دلیلیں دے کے بتاؤں وہ دلیلیں میرے پاس محدثین کی بھی ہیں اہلاللہ کی بھی ہیں اور تجربات کی بھی ہیں دلیلیں دوں گا بغیر دلیل کے نہیں میری جو باتیں وظائف جتنے بھی ہیں الحمدللہ دعویٰ نہیں کرتا لیکن ان سب کی قرآن سے بھی سند حدیث سے سند یا پھر اکابر سے محدثین سے فقہہ سے علماء سے علیاء سے صالحین سے سند ہوتی ہے بغیر سند کے بات نہ کریں تو تھنڈا پانی ہو گرمیوں میں اور سردیوں میں گرم تھنڈا دودھ ہو اس کو پی کے دیکھیں اور صبح کا ناشتہ کبھی یہ کر لیں صبح ناشتہ اور یہ اس کے بعد پھر کچھ نہ کھائیں آپ اس دن اپنی صحت دیکھیں تندرستی دیکھیں یا رات کا کھانا یہی کھائیں ایک بڑا پیالہ لے لیں اس میں چاہے آپ خجوریں بعض ایک ڈبی والے بھی ہوتے ان کو تین خجوروں سے کیا ہوگا جس طرح میں نے کہا جہاز میں جھگڑا ہو رہا تھا انہوں نے ڈبا دیا کھانے کا ان کا تو گزارہ نہ ہوا حاجی تھے دھیاتی تھے انہوں نے کہا ہمیں تو کھانا تو ہم نے اتنے پیسے دیئے ہیں تو انہوں نے تو کھانا وہ دیا جو موں کو صرف تر کرتا ہے آپ خجوریں بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کی ہزاز زیادہ ہے آپ دودھ بڑھا سکتے ہیں آپ شہد بڑھا سکتے ہیں آپ زیتون بڑھا سکتے ہیں پر یہ پانچ نبوی گزائیں جمع کر لیں اور ان کی تاثیر دے گئے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ان پانچ نبوی گزاؤں کی تاثیر اور تاکہ ہے سلطان محمود غزنوی کا ایک باتہ سناتا ہوں کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ اللہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے ساتھ سلاتین آج بھی جن سات بادشاہوں کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے اللہ کے ولی کے وسیلے سے دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے آج بھی جن سات بادشاہوں کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے ان میں ایک سلطان محمود غزنبی رحمت اللہ تعداد ہے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں حضرت نظام الدن اولیاء رحمت اللہ ماوراو نہر ہے لفظ یہ کہاں ہے یہ روس کا جتنا بھی ایریا ہے نا یہ سارا یہاں سے اولیاء آئے افغانستان آئے پھر یہاں اور ترکی کا علاقہ یہ وہاں سے آئے تھے اور لاہور میں رہے ہیں نظام الدن اولیاء رحمت اللہ اور دلی میں گئے تھے اور دلی میں حضرت پاک پتن حضرت باوہ فریش پھر حضرت نظام الدن اولیاء کی بات بتا رہا ہوں حضرت نظام الدن اولیاء رحمت اللہ فرماتے ہیں لاہور کی جن جبوں پہ سلطان محمود غزنبی صرف بیٹھ گیا تھا لاہور سے تو گزرا تھا نا سلطان لاہور سے گزرا تھا اور لاہور میں آیا تھا تو اس کا غلام ایاز کی قبر آج بھی شالم مارکیٹ میں چوک رنگ محل میں ہے اور اس مسجد کا نام مسجد ایاز ہے ایک درویش نے سید نفی شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہ مسجد ہندوں نے چھپائی ہوئی تھی جب تقسیم ہند میں شالمی میں آگ لگی تھی پھر یہ مسجدنی قبر یہ مزار چھپا ہوا تھا ایاز کا مزار چھپایا ہوا تھا تو انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے نظامت اولیاء رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے فرمای ہے کہ سلطان محمود غزنوی تقوی کا اتنا عظیم بادشاہ تھا ولایت کا نیکی کا اس لاہور کی جن جبوں پہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے ہیں وہاں آج بھی اگر بیٹھ کے دعا مانگی جائے دعا قبول ہوتی کچھ جبوں نے کوئی میں نے تلاش کیا ہے کچھ جبوں کو میں نے تلاش کیا ہے آج بھی کہتے ہیں کہ ان جبوں پہ بیٹھ کے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے کیونکہ نظامت اولیاء رحمت اللہ علیہ تو ان کے بہت بات آئے سلطان محمود کو تو رویس سال کی اور ایک ہزار سال سے زیادہ ہو گیا یہ غزہ سلطان محمود کی تھی یہ ساری باتوں کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا یہ غزہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ یہ وہ بادشاہ ہے میں نے آرش کیا نا کہ سات بادشاہوں کا کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ سات بادشاہ ایسے ہیں کہ جن کے وسیلے سے آج بھی دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے آج بھی دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے انیس سو چوہتر میں زلزلہ آیا اور غزنی افغانستان میں جہاں ان کا مزار ہے وہاں پھٹی جگہ تو ان کا میت بالکل ویسی کی ویسی اور زندہ پڑی ہوئی تھی زندہ سے مراد کفن بالکل کورا صاف سترہ پڑا ہوا تھا ایک ہزار سال کے بعد کہ بلیا اسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو اسی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو اور آج آپ کو میں ایک نیا انکشاف سنا میری کیوں ہی بات بڑی دور نکل جاتی ہے کیونکہ لوگ اس کو لیتے ہیں ایک صاحب نے ایک صاحب نے ایک صاحب نے صاحبِ کشف صاحب نے مجھے یہ بات بتائی کہ انہوں نے قطب الدین ایبک کے مزار پہ قطب الدین ایبک جو ہندوستان کا بادشاہ گزر ہے ترک تھا ترک غلام تھا بادشاہ بن گئے ایک بادشاہ تھا قطب الدین ایبک کے مزار پہ ایک صاحب نے مجھے بتایا انہوں نے مراقبہ کیا اور اس سے پوچھا کیا حال ہے کہا کہ میں سلطان محمود غزنبی کی جگہیں تلاش کرتا رہا جہاں آج میری قبر اور مزار ہے یہاں سلطان کا قیام ہوا تھا اور سلطان نے مسلح بچا کے پڑھا تھا نماز ہوگی یا تصویح ہو الہر یہ ملا کے پڑھا تھا نماز تصویح سجدے یقیناً مسلح اس لیے بچھایا جاتے ہیں یہاں مسلح بچھایا تھا تو میں نے خواہش ظاہر کی جہاں سلطان کا مسلح تھا میں مر جاؤں تو میری قبر وہی بنانا لاہور کے انارکلی میں انارکلی میں کتبودین ایبک کا مزار ہے دھنی رام روڈ ہے اس سے اندر جائیں ایبک روڈ ہے پان منڈی کے پیچھے گیاوں میں کئی دفعوں ایسی اللہ دکھا رہا ہے تم کہتے ہو کہ ہم بادشاہ ہیں اپنے شعبے کے ہیڈ ہیں آج جو بھی اپنے شعبے کا ہیڈ ہے وہ بادشاہ ہے اور وہ بادشاہ کون تھا سارا برے سگیر انڈیا پاکستان بنگلہ تیش بھوٹان نیپال اور سارا افغانستان اور روس کی بہت سی ریاستیں وہ ان کا بادشاہ تھا ایک چھوٹے سے ملک کا بادشاہ نہیں تھا ایک صوبے کا بادشاہ نہیں تھا وہ ان کا بادشاہ تھا اور اس بادشاہت میں اس بادشاہت میں رات کو رات کو سویا تو اٹھا اور اپنے غلام سے کہا کہ پانی گرم کرو میں نے نہانا ہے اور نہا کے اللہ سے مراز و نیاز اور مراجات کرنی ہے تو غلام نے کہا تھا اگر پانی گرم ہوا اور آگ جلی دشمن کو ہمارے ٹھکانوں کا پتہ چل جائے گا اور دشمن شبخون مارے گا حملہ کر دے گا رات کو آگ تو نہیں جلانی چاہیے اچھا پھر تھنڈا پانی لے آہ ہاں وہ جہاں برفی برف ہے ان کی جگہ کی بات کر رہا ہوں اور تھنڈا پانی لے کے نہایا اور مسلے پہ بیٹھا تو غلام نے کہا کہا ابھی تو رات آپ کے آرام کا وقت ہے صبح آپ سپاہ سلار ہیں جرنیل ہیں آرمی چیف ہیں آپ نے حکومت کو چلانا ہے اور اگر نہ میرا ابھی کام کا وقت ہے اس وقت آرام کا وقت ہوگا ابھی فیصلے کرواؤں گا ابھی فیصلے کرواؤں گا حیران ہوا کہ اس بندے کی صورتحال کے کتب ادن عیبق کی اس نے تلاش کیا کہ محمود غزنوی کہاں بیٹھا تھا کہاں اٹھا تھا کہاں رہا تھا بادشاہ ہو کے بادشاہ ہو کے وہ ایک مثال قیم کر گیا کہ ہم بھی اپنے شعبے کے بادشاہ اور ہیڈ ہیں کسی کی نیچے دو ماتہت ہے کسی کے سو اور کسی کے ہزار ہم آج بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اگر محمود غزنوی اللہ کو راضی کر کے گیا تھا تو ہم بھی کر سکتے ہیں حکومت میں بھی اقتدار میں بھی اتنی بڑے مال اور اتنا بڑا حکومت اقتدار آج بھی ہم راضی کر سکتے ہیں یہ تغام ہے اصل میں محمود غزنوی کا اور فتح نہیں ہو رہی اپنے مرشد شیخ ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ کا جببہ لے کے اللہ سے وسیلہ مانگا کہ مولا ہندوستان پہ سترہ حملے کیے ہیں سو منات پہ فتح نہیں ہو رہی اور اللہ نے فتح دی رات کو مرشد خواب میں آئے فرمایا ایک دنیا کی مال کے لیے ایک خطے ایک ٹکڑے کے لیے تو نے ہمارے جببے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اگر آج ساری اس وقت ساری امت کی مغفرت مانگ دا تو اللہ ساری امت کو باف کر گئے سلطان محمود غزنوی کی یہ غزہ تھی اس کی باتیں تو پہ تفصیل ہے بہت بڑی یہ غزہ تھی دیکھو ایک بات بتاؤ بندور کی روٹی لکڑی میں ہو تاثیر اور ہے بندور کی روٹی لکڑی میں ہو ہارٹ یہ دیکھو ہارٹ پارٹ میں رکھی روٹی کی تاثیر اور ہے اور سندھڑے اور چھابے کے اندر جو دنکوں سے بنا ہوا ایک ہوتا ہارٹ پارٹ اس کی روٹی کی تاثیر اور ہے چیزوں کی تاثیر بدلتی ہے اس کا توہیں پکا ہے ککر میں پکا ککر جو ہوتا ہے ککر میں پکے کھانے کی کوئی تحصیر نہیں ہوتی بس صرف کھانا اٹھا کے آگ رکھ دیا جاتا ہے جو بازاؤک آدمی جس نے کھانا کھایا ہوتا ہے وہ ککر کے کھانے کو زہر مار کر کے پیٹ بھر کے جاتا ہے پر ککر کا کھانا نہیں ہوتا جو ہنڈیا میں تین گھنٹے پکتا ہے چھے گھنٹے پکتا ہے ہمارے ایک ہوتا تھا استاد غلام حسین نہاری والا ساری رات اس کا کنہ پکتا تھا کنہ کنہ سمجھتے ہیں ساری رات پہلے سارا دن میں پکاتا تھا پھر ساری رات کنہ پکتا تھا سات اس کی چارپائی ہوتی تھی تھڑے پہ ہوتا تھا کنہ صبح لین ہوتی تھی دلی کی نہاری نہ دکھ رہے نہ بیماری لین ہوتی تھی ایک وہ پکا ہے اور ایک ککر میں پکا ہوا ہے وہ اٹھا کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیا وہ زہر مار کر دے گا اور یہ غزائیں کبھی صحت نہیں منتی بیماریاں بنتی ہیں ہائے ہائے وہ بھی کوئی ناشتہ ہوگا جس ناشتے کور بندہ بیٹھا اندر سے کڑ رہا ہے کہ یا اللہ میں جرت نہیں کر سکتا اس کو کہنے کی اگر کہا تو بھمبر مچ جائے گا سلائس ہے انڈہ ہے اور کڑک چائے ہے اور اس کا صبح ناشتہ ہو رہا ہے اور پھر کہتے ہیں سر میں درد ہے دماغ میں نین نہیں آتی انہوں کے خواب آتے ہیں ہر وقت ذہن جکڑا رہتا ہے تو جو کچھ دیں گے پھر وہی کچھ ملے گا تو وہی ملے گا پھر لہجے میں سخت ہی آئے گی تل ہی آئے گی اور وہ بندہ مجبور ہوگا اس کو خود پتہ نہیں جلے گا میں کیا کر رہا ہوں لیکن وہ ناشتہ ایسا ہے کہ وہ ناشتہ اس کی جروں کو کھا جائے گا اچھا پھر ان لوگوں کو کہا جائے نا کہ کہیں اور ہے کیا انہیں پتہ نہیں دنیا میں اور کچھ بھی ہے سلطان محمود غزنوی کی یہ گزہ تھی کیوں بڑا عجیب انسان تھا میں جب سوچتا ہوں میں کہتا ہوں کیسا زیرک سمجھدار تھا وہ کہتا ہوگا میرے ایک گمان ہے کہ جب میں نے آمال نبوی کرنے ہیں تو گزائیں نبوی کروں گا نبوی گزائیں اور نبوی آمال مل کے ان کی طاقت بڑھ جائے گی اور یہ وہ شخص تھا جو دست بست شیر سے لڑائی کرتا تھا تیر دور سے نہیں پھینکتا تھا عجیب شیر سے گربان میں ہاتھ ڈال کے لڑائی کرتا تھا خنجر سے وہیں شیر کو گراتا تھا اور خود بھی زخمی ہوتا تھا ایمان کی طاقت بھی تھی اور ستچان کی طاقت بھی تھی اس کی یہ گزہ بتا رہا ہوں یہ پانچ نبوی گزائیں ہیں جن میں چار قرآنی گزائیں ہیں ایک حدیث کی گزہ ہے کلونجی دوا ہے گزہ ہے سب یہ کچھ سب کچھ ہے یہ عجیب چیز ہے خجور شہد سہتون دود کلونجی یہ پانچ چیزیں ہیں یہ پانچ رتن ہیں یہ پانچ موتی ہیں یہ پانچ جہور ہیں اور ان میں شفاہی شفاہ ہے اور ان میں تاثیری تاثیر ہیں اپنی نسلوں کو اس کا عادی بنائیں اس کا تعرف کروائیں اپنی نسلوں کو اس کا تعرف کروائیں سامنے رکھ کے سلائف بیٹھا بھنا و تلا و انڈا بیٹھا اور تیز چائے ہی اس کا ناشتہ کیا ساری رات کب خالی پیٹھ ہے وہ جسم کو جا کے چلا دے گا جگر کو رگوں کو خون کو اور اس کے اندر پھر آگ پیدا کر دے اور خوشکی اور انوکھی دنیا ہوگی صحت کام ملے گی پھر جسم مچھارچا جائے گا پھر ہاتھ مرجھا جائیں گے پھر جسم مرجھا جائے گا پھر کسی کی جرورت نہیں ہوگی وہ کہہ سکے کہ اپنی ناشتہ تو بدلو اپنی غزات ابو کون جرورت کرے تو کوئی جرورت نہیں کر سکتا گھر کا سکون بدلہ برہم کریں لیکن اندر اندر تکڑ سا رہے گا کیونکہ پیار بھی ہے محبت بھی ہے الفت بھی ہے احساس بھی ہے یہ نبوی غزہ ہے بڑی خوشزیکہ ہے دودھ خوشزیکہ خجور ملے لا جواب شاہد ملے بہترین اور زیتون ملے اور اس کے بعد کلونجی ملے یہ استعمال کرتا تھا سلطان محمود بسنوی رحمت اللہ علیہ یہ چیزیں اس کے استعمال میں تھیں اور اپنے مرشید شیخ عبدالحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ کی مان مان کے چلتا تھا بادشاہ ہو کے کہتا ہے نہیں حج سب سے میں نے خود سنا رحمت اللہ علیہ سن برمایا کہ حضرت ریپوری رحمت اللہ علیہ کے جھاوریاں کے جو خلیفہ تھے مولانا پر قادر صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ گیا اور جا کے انہوں نے جہانگیر کے مقبرے پر مراقبہ کیا جہانگیر کا مقبرہ آپ کے لاہور شادرہ میں مراقبہ کیا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا میری بکشش کی وجہ میرے مرشد تھے میں پھر ان سے پوچھ پوچھ کے مان مان کے چلتا تھا اور مرشد تھے حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کیونکہ باپ نے تو قید کر دیا تھا اور اس نے بھی قید رکھا تھا اور رات کو خواہ میں دیکھا کہ اللہ کے ولی کو تُو نے قید رکھا اور ننگے پاؤں بھاگا اور ننگے پاؤں بھاگا اور جا کے قید سے خلاصی دی اور انہوں نے ایک شکل میں معاف کیا پھر میں جو کہوں گا وہ ہوگا انہوں نے کہا سرکار آپ جو کہیں گے وہ ہوگا پھر مرشد جو کہتا تھا بادشاہ کے کلم پھر جاتے تھے اور سب کائنات پھر جاتی تھی کہا کہ مرشد کی ماننے پہ اللہ نے میری خطاوں کو معاف کر دیا اور اور فرمایا سنا میں نے کہ وہ درویش شاہ حضرت رائع پوری کے خلیفت رحمت اللہ خرماتے ہیں اس کی قبر میں آگ تھی پھر اللہ نے اس کی قبر میں بکشش کا سامان پیدا کر دیا اور اسے اللہ نے مرشد کی پوچھ پوچھ اور مان مان کے چلنے میں اللہ نے ماف کر دی جہانگیر کو کہ میں نے خود سنی یہ بات زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ نہیں آتی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی پھر آج قدرتی بس بتا نہیں کہ اس موضوع پہ کیسا نکلا تو آپ کو یہ اس کا نام غزنبی ٹانک نہ رکھ لیں ایسی نہیں اس کا نام غزنبی ٹانک ہی رکھ سلطان محمود کی نسبت سے رحمت اللہ اللہ کیسے توفہ مل گیا آج اس دن میں نے انجیر کا بتایا سارے لہور سے انجیری ختم ہو گئی سبحان اللہ وہ پتھان باہر کھڑا تھا وہ دعائیں دے رہا تھا اس کی انجیری ختم ہو گئی اس کی ترقیب پھر بتا دو غور سے سنیے دودھ حسوی ضرورت اب میں حسوی ضرورت کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے لاہوری بیٹھے انہوں نے ماننا تو ہے جی کوئی چیز دودھ حسوی ضرورت خجور حسوی ضرورت شہد حسوی ضرورت تیل حسوی ضرورت زیتون کا تیل حسوی ضرورت اور کلونجی نہ حسوی ضرورت اور حسوی ضرورت لاہوری انہیں تو لاہوری تو اللہ پاک نے ان کو حضرت مجدد نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے آج سے چار سبیوں پہلے کہ جو خیر لاہور سے اٹھے گی پورے عالم میں جائے گی جو خیر لاہور سے اٹھے گی پورے عالم میں جائے گی تصوی خانے کا چھوٹی سی خیر اٹھی ہے اللہ نے پورے عالم میں پہنچا پورے وارڈ میں پہنچا اور کوئی بھی خیر لاہور سے اٹھے گی اللہ پورے عالم میں پہنچا یہ ٹانک ہے صبح کا ناشتہ کریں اس کا پیئیں اور دیکھیں ہمارے ایک حکیم صاحب ہوتے تھے حکیم فیض نمت ان کا نام تھا محفل آرائی کا مزاج تھا بس کچھ مشروب بنا کے رکھتے تھے ایک بندہ آیا نا کہنے لگا ہے حکیم صاحب محفل آرائی ہوتی تھی جو بھی بندہ شہر کا آترا ہوتا 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 باتیں ہوتی تھی تو حکیم صاحب بیٹ میں مروڑ ہے شربت دے دے ٹھیک ہے گلاس لے آتے تھے بندے اس میں حکیم صاحب نے شربت ڈالا انہیں چارہ نے آنا دیا آنے کا اوپر دھاگہ مار کے دے دیا اس نے پوچھا حکیم صاحب یہ شربت کس چیز کا ہے اس نے کہا ادھر مجھے دے وہ گلاس وہ سڑکتے پیسے بھی سڑکتے تو نے کہا تھا پیٹ کی مروڑ کے لیے دے میری بات کا مزہ اور چس جا رہی ہے مجھے ایک بندہ کہنے لگا مزاق کہیں تو چس نہیں آتی جب تک چس کو چس نہ کہیں پھر چس آتی ہے میں لیکن بات کی چس جا رہی ہے تو نے کہا تھا پیٹ کی مروڑ کا شرمت دے بس دے دیا تو ان کی کیا بات کر رہا تھا ان کی ایک بات بتا رہا تھا ان کی بڑی کام کی بات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اچھا چھلو یاد آیا تھا تو آج کا موضوع یہی رہا ہمارا ہے یہ کام کی بات آپ کو مل گئی گزد میں کھانے کی یاد رہے گا کیوں جی یاد رہے گا اس کو صحت کا ذریعہ بنا فطری گزاؤں کی طرف آنے فطری گزاؤں کی طرف فطری دماؤں کی طرف فطری اداوں کی طرف فطری شفاؤں کی طرف اور فطری زندگی کی طرف جتنا آ سکتے ہیں جتنا آ سکتے ہیں میں بھی سو فیصد نہیں کہ کیسے کہہ سکتا ہوں میں سو فیصد فطری زندگی کی طرف میں تو اپنی سو فیصد ہونے کا دعوانی کرتے میں بھی سو فیصد نہیں بر جتنا ہو سکے اتنا فطری زندگی کے طرف لوٹیں کوشش کریں اور یہ نبوی گزائیں ہیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں اب ان کی طاقت کا اندازہ دیکھ لیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے کیا فائدے ہوں گے جسم کے لیے پتھوں کے لیے آساب کے لیے دل دماغ کے لیے طبیعت کے لیے آپ حسب طبیعت مقدار ہر چیز کی تھوڑی زیادہ کر سکتے ہیں ویسے بھی تھوڑا تھوڑی پہلے ڈالیں تھوڑی استعمال کریں اس کی پھر مقدار کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں تھوڑی تھوڑی آپ کریں تھوڑی تھوڑی استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے صبح نہار مولیں اور ہاں اب بات ہی آگئی ہونا دروش شریف کی برکت ہے یہ کوئی گلاس جس کو دیتے تھے نا کہتے ہوئے انسان دپترہ ایسے کہتے تھے اور کبھی کوئی کالی بھی دیتے تھے جو گدی میں نہیں سارا گھونہ بڑھانی سارا یہ پخانہ نہ بنا نا کہتے تھے ایسا پھر بتا دیں کیا کرنا ہے کہ پوچھا کیوں میں تو نے بھونہ آہستہ اب وہ شاماتے پہ تو نے بوچھا کیوں خود تو کہتے ہو پھر پوچھیں خیر پھر وہ منت سماجہ ماتے تھے اس کو گھونٹ گھونٹ پینا اس کو گھونٹ گھونٹ پینا چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنا آپ بھی مشروب غزنوی کیا پیئے گھونٹ گھونٹ اب میں اگر گھونٹ گھونٹ کہہ جاتا آپ کو یاد نہ رہتا آپ کو میرے حیثن حکیم کا واقعہ گلاس توڑنے پھوڑنے کا سنا کے گھونٹ گھونٹ یاد رہ جائے سچ ہے اچھا میں کہتا ہوں گھونٹ گھونٹ بھی یاد نہ رہتا ان کا گلاس پہ دھاگہ مارنا دھاگہ مار کے دینا محصل میں بعض وقت بندہ آیا بندہ آ کے کہتا تھا حکیم صاحب آپ کے پاس کوئی دل کی طاقت کی دوا ہوتی ہے مار کا کھڑو ہے تانیے گھڑھان پہ یہ پرونہ لفظ ہے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں تانیے گھڑھان پہ کسی کو سمجھ نہیں آئے جولائے کے دھاگے ہوتے نا تنے ہوئے جولائے کے دھاگے اس میں کوئی گھڑھ آ جائے پھر کیا ہوگا سوئے دھاگے ٹوٹ جائیں گے تانی تانہ پیٹا ہوتے نا تانہ پیٹا کہ لگا کھڑو ہے تانی جو گھڑھان پہ یعنی ان کو باتوں کا چسکہ ایسا تھا کہ کوئی آیا ہے تو آیا کیوں کہتے جی دل کی طاقت کے لیے بھی کوئی چیز ہے تو وہ یہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جو لینا گھونٹ گھونٹ لینا تو لہٰذا یہ مشروع بے ابگری جو لینا تو گھونٹ گھونٹ لینا چھوٹے چھوٹے کھونٹ چھوٹے چھوٹے کھونٹ اور لینا اس سے فائدہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے جی بات ختم کریں آپ بات ہی ختم نہیں کراتے آپ بات ختم کریں تو میں بھی ختم کروں گھڑی کہاں چلی جاتی ہے دو گھنٹے ایسی ہستے کھیلتے نکل جاتے ہیں اچھا جی باقی باتیں بعد میں آئیں انشاءاللہ تعالی ایندہ باقی باتیں کریں گے اللہ کے فضل سے اچھا ایک لفظ کی اصلاح کرنی تھی ہمارے ساتھی کہتے ہیں یہ لا خلابہ نہیں ہے یہ لا خلابہ ہے خے کے نیچے زیر ہے تو لہٰذا میں بھی اصلاح کرتا ہوں آپ بھی کریں لا خلابہ مجھ سے بھی گلتی ہو گئی یہ میرے ساتھ علماء کی جماعت بیٹھوی ہوتی ہے اللہ ان کی عمر میں برکت دے اس لیے ساتھ بٹھاتا ہوں یہی پل پل میں اصلاح کرتے رہیں اور میں رجوع کرتا رہوں تو یہ اصلاح کرتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے کیونکہ جو حدیث میں لفظیں ہم وہ بولیں گے تو خیر ہوگی نا کیوں نہ بلو میرے کملی والے کی زبان مبارک سے جو نکلے خیر اس میں ہے اور عربی واحد لفظ ہے جس میں زید زبر کی غلطی ہو جائے تو معاملہ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے تو یہ لا خلابہ ہے میں بھی آج کے بعد خلابہ کہوں گا میرے کہنے بھی اچھا چھپا خلابہ وہ میں خلابہ کہہ رہا ہوں مخلوق کہتی بھی مخلوق کہتی نہ تو جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں میں بھی ٹھیک ہے میں نے جو ہے پیشی لگا دی میں نے کہا یہ تم نے کیا چھاپا ہوں میں نے کہا تو اپنی اصلاح کر میں نے کہا تو اپنی اصلاح کر لہٰذا یہ کیا ہے لا خلابہ ہے یہاں لا خلابہ ہی بولا جائے لا خلابہ ہی لکھا جائے اب کری روحانی اجتماع انشاءاللہ حجویری مہرمے ہوگا 28 نومبر بروز جمعرات سے اور ایک تین راتوں کا انشاءاللہ ہوگا اعتوار دعا ہوگی اور اسم آزم کا جو ہمارا دم ہے وہ 24 فروری کو اگلی ڈیٹ نہیں لکھی دیکھ لیں آپ نے اگلی ڈیٹ کو لکھی اکتیس مارچ اکتیس مارچ کو انشاءاللہ نماز فجر کے بعد اور دعا ہوگی شفایہ پوری دنیا میں آن لائن اور پھر دم ہوگا اور دعا ہوگی اس میں ایک اور چیز کی بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے میں دعویٰ نہیں کرتا میری کوشش ہوگی کہ جو ہمارا کشف المحجوب کا حلقہ ہے وہ اسی قاسم حال میں خواتین بھی بقیدہ پردہ ہو ان کا راستہ ادھر سے آئیں ادھر سے ہی جائیں راستہ بھی لیتا ہو جگہ بھی لیتا ہو وہ بھی کشف المحجوب کا حلقہ یہاں ہو قاسم حال میں آگے ساری تمبو وغیرہ ہوں پردے ہوں اور پھر میں کوشش کروں گا کہ تین گھنٹے تک آپ حضرات کے درمیان بیٹھوں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں یہ انشاءاللہ اس کی ابھی ہم ترطیب بنا رہے ہیں اگر کوئی باپردہ ترطیب بن گئی جس میں خواتین کے راستے علیدہ ہوں مردوں کے راستے علیدہ ہوں تو میری کوشش ہے کہ ایک وقت ایسا ہو چلو ہر مہینے ہو جائے کہ دم کے بعد ہم کشف المحجوب کا حلقہ مراقبہ کرتے ہیں مراقبے کے بعد پھر عمومی محفل ہو کہ دو تین گھنٹے میں آپ حضرات کے ساتھ بیٹھو اور جس میں عمومی سوال ہوں خواتین کی طرف سے بھی مردوں کی طرف سے بھی اگر اس کی کوئی ترطیب بن سکی تو اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ موبائل اپلیکیشن تیار ہو چکی ہے پلے سٹور سے جا کر ڈاؤنلوڈ کر لیں اس اپلیکیشن کا نام اب کری ہے تمام درس لائیو اور ویڈیوز میگزین طبی روحانی ٹوٹ کے وغیرہ اس سے پائیں اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو اور جو حضرات درس کے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس بنانے کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں ہمارے ٹیلینار کے نمبر پر اپنا میسیج کریں اور ایک کام ضرور کریں پوری دنیا میں جادو میترف توجہ کریں جنات نظر بد اور پروسرار دنیا پہ اب تک جو سائنسی ریسرچ ہو چکی چاہے وہ انگلیش میں یا اردو میں اور ہو رہی وہ ساری کے ساری ریسرچ اکٹھی کر کے آپ حضرات سب کے ذمہ ہیں ہمارے ٹیلینار کے نمبر پہ بھیجیں جادو پہ جنات پہ میری درخواہ سمجھ لیں اور نظر بد پہ اور پروسرار چیزوں پہ جو اب تک سائنس نے ریسرچ کی ہے وہ ساری ہم جمع کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ مدد کریں سارے حضرات جتنی بھی خواتین مرد ہیں وہ ہمارے ٹیلینار کا جو نمبر ہے اس پہ بھیجیں اور ضرور توجہ کریں بعض خواتین اپنے مشاہدات والا فارم دارو طوبہ تسبیخانے میں رکھ کر چلی جاتی ہیں جس سے ان کے فارم غلط ہاتھوں میں جانے کا خطرہ ہے ایسا ہرگز نہ کریں بلکہ بلکہ اپنا فارم جو ہے کسی ذمہ دار خاتون کو یا ڈاک والے باکس میں ڈال کر جائیں تاکہ ان کے مشاہدات صحیح ہاتھوں پہ پہنچے اور ان کا فیض خلق خدا کو ملے یہ فارم پر کر کے وہاں ہرگز رکھ کے نہ جائیں اور آپ کو ایک منت بار بار کی جا رہی امید ہے ضرور شفقت فرمائیں گے کہ پوری دنیا ہم میں ہم سے لائف انگریجی کا ترجمہ مانتی ہے کہ میں میرا درس ہو رہا ہو اور ساتھ انگلیش میں ترجمہ ہو رہا ہو کوئی بھی ابھی تک ایسا بننا نہیں آیا زبان تھا گئی التجا کرتے کرتے نماز محبت عطا کرتے کرتے کٹی عمر ساری وفا کرتے کرتے بھی وہی دیا تھا اسے نا خدا نے لگی پار کشتی خدا کرتے کرتے کوئی نہیں ملے اب تک ایسا جو کہے میں انگلیش کا ترجمہ جو ہے لائف ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا اور پوری دنیا میں ساتھ ترجمہ آتا جائے کوئی فیصلہ کر لے منتی ہے سچی بات ہے کوئی اگر اب مجھے بندہ مل جائے جو کہتا ہے میں ترجمہ کرتا ہوں میں اس کے پاؤں پہ اپنی پگڑی رکھنے کو تیار ہوں پوری دنیا فیض مل جائے گا اور اس کی نسلیں رنگی جائے گی سچ بتاؤں اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو ساتھ میرے درس کے انگلیش میں ترجمہ کرتا جائے اور اس کا ترجمہ ساتھ لائیو آتا جائے کوئی آج تک کر لے تو اس کی مہربانی ہے میں تو کہہ رہا ہوں مجھ سے جتنے وعدے لکھوانے چاہے میں لکھ کے دیتا ہوں اس کی رحمت کی امید پہ اپنی ولایت کے دعوے پہ نہیں نہ میرے پاس کوئی ولایت ہے نہ اس کے دعوے پہ ہے اس کی رحمت کی امید پہ کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کر لے پوری دنیا انگلیش میں اگڑو بولنے والے تو بہت بڑے ہیں انگلیش میں پوری دنیا چاہتی ہے اگر کوئی آپ میں سے شفقت فرمالے تو اس کی مہربانی ہوگی اور ایک اعلان اور ہے کہ ہمیں چندے کی ضرورت ہے بہت سخت قسم کی ہامیم لائن سارون ہمارا چندہ ہے اور یہی ہمارا دھندہ ہے تو آپ ضرور شفقت فرمائے کریں تین سو تیرہ دفعہ میرا میری نسنوں کا میرے ساتھیوں کا اس پورے نظام کی حفاظت کا برکت کا خدمت کا اور فطلوں سے حفاظت کا کفایت کفالت کا کی جو ہے نیت سے ضرور پڑھا کریں اور اس طرح یا حفیظ یا سلام گیارہ بار یا ایک تصریف پڑھا کریں اور اگلی درخواست ہے کہ اپنے مشہدات تجربات لکھا کریں اور ریٹائر بوڑے حضرات اپنی زندگیاں وقت کریں اور یہاں خدمت کیلئے چند دن چند ہفتے چند مہینے ابھی رمضان انشاءاللہ آنے والا ہے اس کے لئے بھی یہاں وقت گزارے ذکر خاص کا کار تصریف خانے کی امانت ہے ساتھ نہ لے جائیں شجرہ طیبہ منتقب آدیث اور آداب معرفت ہر گھر کی ضرورت ہے پڑھا کریں چہروز پڑھیں تھوڑا پڑھیں اپنے موبائل پر فالو اپکری کا میسج لگیں اگر علم نہیں تو ابھی ساتھ بیٹھے بندے سے پوچھ لیں اور کوشش کریں گیارہ افراد کے روزانہ موبائل پر لگائیں تو اس سے اللہ بہت برکتیں ملے گی وضو کے لئے اپنے ہی جوتے استعمال کریں ابھی مجمع نماز کے لئے اٹھے گا تو اپنے موبائل اور چیزوں کی خود حفاظت کریں کوئی ہماری وجہ سے گناہ گار نہ ہو جائے گاڑی اور مٹسیکل کی پارکنگ میں ہمارے ساتھ تعامل کریں یہ پارکنگ کی رقم ہم نہیں لیتے پارکنگ والے لیتے ہیں لیکن گلیاں بند نہ ہو جائیں اللہ کی مخلوق تکلیف نہ ہو مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ افضائی نہ کریں اور گلی میں عورتیں جگہ جگہ کھڑی نہ ہو اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور جب لنگر کا اعلان ہو تو لنگر کے لیے فوراں اوپر تشتیف لے جائیں بعض حضرات تو علم نہیں بیٹھے رہتے ہیں پھر کھانا نہیں ملتا پریشانی ہوتی ہے اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے دعا کریں گے اور وہ گھڑی آن پہنچی ہے جس گھڑی میں جھولیاں بھریں گی مسائل حل ہوں گے مشکلیں دور ہوں گی اور برکتوں کے عزتوں کے صحت کے خیر کے اور کرم کے دروازے کھلنے کا وقت آگیا ہے اس پہ جتنی اس میں ذات کا ذکر ہوگا پراک پاور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اللہ کا ذکر اللہ کے دیان کے ساتھ اور دعا قبولیت کے یقین کے ساتھ اپنے لئے پھوری عقبت کے مجلی بند کر دیں ساتھ ساتھ پاوری زکر لا ilaha اللہ محمد رسول اللہ 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 موسیقی 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 اے اللہ دل کی دنیا بدل دے مولا مند کی دنیا بدل دے اور جذبوں کی دنیا بدل دے ہمارے اندر بہر کو بدل دے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما ساری مشکلیں حل فرما اور پریشانیاں دور فرما غیب سے رحمت کے فیصلے اور راحت کے فیصلے اور برکت اور آفیت کے فیصلے عطا فرما اللہ ہمیں مانگنا کبھی نہ آیا بن مانگی عطا فرما تیری رحمت مانگ سے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں تیرا فضل مانگتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ اپنے فضل کو متوجہ اپنی رحمت کو متوجہ فرما ہماری زندگی کے سفر کو آسان کر دے ہماری زندگی کے سفر کو آسان کر دے اور ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے اور ہماری مشکلیں آمال کے ساتھ آسان کر دے یا اللہ ایمان اور تقوی والی زندگی عطا فرما عامال سے پلنے کا یقین عطا فرما اور دنیا آخرت کے غموں سے بچیں گے عامال سے اس کا یقین عطا فرما اور عامال سے بننا ہمارے کام بنیں گے اس کا یقین عطا فرما یا اللہ اس کا یقین عطا فرما اور اس کا ایمان عطا فرما اور دور پرے سے جو بھی تیری بندی اور بندے آئے ہیں اے اللہ تجھے منانے آئے ہیں مان جا اور ان کی مجبوریاں دور کر دے ان کی پریشانیاں دور کر دے ان کے غموں کو ٹال دے ان کے دکھوں کو ٹال دے ان کے مسائل حل کر دے زندگی کی تلخیاں ختم کر دے اور زندگی کی پریشانیاں ختم کر دے یا اللہ ہمیں راضی کرنا نہ آیا تو بن مانگے راضی ہو جا تو بن عرض کیے راضی ہو جا ہمیں ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اور ہماری مشکلوں کو حل فرما اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ظلت کے راستے ختم کر دے عزت کی راہیں عطا فرما جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں غیب سے ان کی رکاوٹیں دور فرما اللہ جن کی رزق میں رکاوٹیں ختم فرما اور رزق کو وسیح کر دے برکت کو وسیح کر دے راحت کو وسیح کر دے آفیت کو وسیح کر دے اے اللہ تُو کریم ہے اور کریم سے جم مانگے عطا فرماتے ہیں اللہ تو رحیم ہے اپنی رحمت کو دے دے اور اپنے فضل کو دے دے اور اپنے کرم کو دے دے اے کریم آقا کرم کو متوجہ فرما اور دنیا کے جس کونے میں کوئی تری بندی اور بندہ بیٹھا آمین کہہ رہے ان سب کی آمین کو قبول فرما اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مدفرت فرما ان کی قبر کو نور کا گھر بنا ہم سب کی قبروں کو نور دے دے اور ہمیں آخری وقت میں کلمہ دے دے ایمان والی موت دے دے ایمان والی قبر دے دے اور ایمان والی زندگی دے دے اور آفیت والی زندگی دے دے یا کریم آقا بن مانگے عطا فرما اور بن مانگے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما اور ہماری مشکلوں کو حل فرما ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما اور ہماری دنیا آخرت کے سارے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ جو یہاں تجھ سے مانگنے آیا اسے اپنی ذات کو دے دے جو رزق مانگنے ہے اس کو رزق دے دے جو صحت مانگنے ہے اس کو صحت دے دے جو بیٹے مانگنا ہے مولاد دے دے بیٹے جو آفیت مانگنے آئے آفیت دے دے اور جو کرزوں سے خلاصی چاہتے ہیں ان کو کرزوں کو خلاصی دے دے جو آفیت چاہتے ہیں ان کو آفیت دے دے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب سے راضی ہو جا اپنی نرازگی کے سارے دروازے بند کر دے اور ہمیں آفیت اور دنیا آخرت کی خیریں دے دے اور برکتیں دے دے اور دن مانگے عطا فرما اور بن مانگے عطا فرما کوئی یہاں سے خالی نہ جائے تیری رحمت سے ہرہ بھرا جائے مولا تیری رحمت سے ہرہ بھرا جائے اپنی رحمت سب کو عطا فرما اور اپنا فضل سب کو عطا فرما اور اپنا کرم سب کو عطا فرما ہمیں دنیا بھی عطا فرما اور ہمیں آخرت بھی عطا فرما وَصَلَى اللَّهُ وَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِتْرَتِهِ عَجْمَعِينَ عَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمَ الرَّاحِمِ اس طرح کوئی روحانی عمل عمل سنا ہو آزمایا ہو کسی کو بتایا ہو اپنا مشاہدہ یا کسی کو بتایا ہو اس کے اعتبار سے تو عامال کے فائدے اور مشاہدہ ہی اس مجلس میں بیان ہوں گے اور اس کے اختتام پر انشاءاللہ بیعت کامل ہوگا جو حضرت ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ اس کے اختتام پر بیعت ہو سکیں گے اور خواتین بھی اس میں بیعت ہو سکیں گی خواتین کی طرف مائک چل رہے ہیں تو جو مائے بہنے بیعت ہونا چاہتی وہ اس میں بیعت ہو سکیں گی جو حضرت پہلے سے بیعت ہوتے ہیں وہ اس بیعت کے عمل میں اپنی تجدید بیعت کی نیت سے دوبارہ شریک ہو سکتے ہیں جی کون بیان کرے جی بات کیجئے سلام علیہ وسلم حالی میں میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا تو آپ نے جس طرح بتایا تھا زورت اوپر کی آمی طبعہ یہ آتا ہے جو ہر کسرت سے بیعت کرنا ہے تو ماشاءاللہ سے پھر جو ہینا میں نے کسرت سے کیا مکہ میں بھی مدینہ میں بھی تو میری کوئیش دیتی ہے مدینہ میں مسجد نبی شریف ہوئی رہے ہیں ہاں وہ خدمت کی سعادت ملے تو اسی ہی حیرت کو ہینا نے کسرت سے بیعت کرتا تھا تو ادھر ماشاءاللہ جو رات کے پچھلے بہن ادھر دریوں کی مطلب جو کدمت ہوتی ہے نا تو اپنی نبی شریف ہوئی ہے تو انہوں نے بہت ایزی کی رہا ہے ہم جی سیٹ کر لیا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ والا کدمت کے لیے آ جائے کریں تو اس آیت سے ہم انہیں کدمت کی ہے شریف اللہ مبارک ہاں جی ہاں جی اور کون ایک بندہ اور ہو جائے ایک بندہ بس سلام علیکم محمد عرشد الہور سے میں نے اسے کوئی گلتی ہوئی اسے اکثر بلائی نہیں کہتے ہیں اسے کوئی نامل کھاتے کے لیے میں نے اس طفح سے چی سو پچھ ستفق بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے دی وہ اس طفح جب انہوں کے پاس گیا تو وہ بار بار اسے پوچھتے رہے کہ تمہارے پاس ایسی کیا چیز ہے کوئی چیز ہے تو بتاؤ بات میں پوچھنا شروع کر دیا کہ تمہارے پاس کوئی طوحیز ہے بتاؤ تمہارے پاس کون سا طوحیز ہے اس نے پھر پتا کے اسے دکھایا کہ میرے پاس یہ اللہ الرحمن الرحیم وہ اسے زبردستی کو سٹار کرونا چارے بلیک میلنگا لیکن اللہ کی برکت سے جربی ہو کر ایک ایسی کوئی تونکی ہوتی ہے اس طفح پوچھنا شروع کر دیا تمہارے پاس تویز ہے وہ میں بتاؤ اس نے دکھا کہ میرے پاس یہ چیز سو پچیز طفح بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ماشاءاللہ ہاں جی کوئی اور ہے بتانے والا ٹھیک ہے اب بیعت کا عمر ہوگا جو اس رات ساتھی باہت ہونے چند باہت ہو سکے گی یہ دائم ہے ہوجہ ساتھی تھوڑے دائم ہے اور یہ چادر دور تک کھول لیں اور اس کو پھیلا بھی لیں باقی حضرات اپنے جگہ تشریف رکھیں ایک منان سے اگلے ساتھی کے کندے بازو پہ آتھ رکھ لیں گے تو بیعت بشکت ہو جی اس کو چادر کو اور کھول لیں اور پھیلا بھی لیں اور خواتین کی طرف بھی مائک چل رہے ہیں جو مائے بہنے بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ بھی اس وقت بیعت ہو سکتی ہیں اور جو ساتھی پہلے سے بیعت ہیں وہ اپنی بیعت کی تجدید کی نیت سے دوبارہ شریک ہو سکتے ہیں اگلے ساتھی کے کندے بازو پہ آتھ رکھ لیں گے بیعت میں شرکت ہو جائے گی جو عرض کرتا جاؤں دل ہی دل میں میرے ساتھ دہراتے جائیں اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ محمد نابدہ ورسول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل زم ماتوب الی یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے بیداد سے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے تیری ہر نافرمانی سے اہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی بزاروں گا یا اللہ میرے اہد کو قبول فرما بیت لی میں نے حضرت خاجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں یا اللہ میری بیت کو قبول فرما دعا ماندہ محمد عبداللہ برحمت قیار بیت دراصل توبہ ہے یا اللہ جو پچھلی زندگی گزری اس پہ تو ندامت اور استغفار ہے ہندہ زندگی میں تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا تین تسبیحات کا احتمام تلاوت کا احتمام نماز باجمات کا احتمام اور حلال حرام جائز ناجائز اس پہ بہت زیادہ توجہ اور نظر اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوگا جوت رابطے میں رہتے ہیں اور درس ایک بہترین رابطہ ہے میں بھی محتاج ہوں رابطے کا آپ بھی محتاج ہیں رابطے کے درس سنتے رہیں یہاں بھی اپنے گھر میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہو موسیقی موسیقی موسیقی